آگے سبق دیکھئے بھائی گزرشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاقیں دے اور پھر وہ عورت بعد میں کسی اور شخص سے نکاح کر لے اور پھر وہ دوسرا خاوند بھی اس کو چھوڑ دے یا اس کا انتقال ہو جائے اور اس نے پھر پہلے خاوند سے نکاح کر لیا تو درمیان میں دوسرا خاوند آیا تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا خاوند پہلے خاوند کی تمام طلاقوں کو گرا دے گا اور اب جب دوبارہ یہ پہلے خاوند کے پاس آئی ہے تو یہ پھر تین طلاقوں کا مالک ہو گیا چاہے اس نے پہلے ایک طلاق دی تھی چاہے دو دن تھی اور چاہے تین دن تھی تو دوسرا خاوند ان سب کو گرا دے گا اور یہ پہلے خاوند دوبارہ تین طلاقوں کا مالک بن جائے گا جبکہ امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے خاوند نے تین طلاقیں دی تھی تو دوسرا خاوند جو ہے وہ ان تین کو تو گرا دے گا اور پہلے اب جب نکاح کرے گا تو وہ دوبارہ تین طلاقوں کا مالک ہو گا لیکن اگر پہلے خاوند نے ایک یا دو طلاقیں دی تھی تو دوسرا خاوند ان ایک یا دو طلاقوں کو نہیں گرائے گا لہذا جب یہ پھر پہلے خاوند کے پاس آئے گی تو وہ صرف باقی طلاقوں کا مالک ہو گا اگر اس نے پہلے ایک دی تھی تو اب یہ صرف دو طلاقوں کا مالک ہے تمام زندگی اور اگر پہلے اس نے دو دی تھی تو اب یہ صرف ایک طلاق کا مالک ہے تمام زندگی اور پھر بتلایا کہ صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے اپنی بیوی کی تین طلاقوں کو معلق کر دیا اِن دَخَلْتِ دَارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ سَلَاسًا کہ اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے تین طلاقیں ہیں اور پھر اس کے بعد وہ تین طلاقیں معلق تھیں اور ادھر خامن نے اس کو مثلا دو طلاقیں دے دیں اور پھر یہ عورت بائنہ ہوئی اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور پھر دوبارہ پہلے خاون کے پاس آئی تو ابھی بھی تعلیق موجود ہے ابھی بھی تعلیق موجود ہے لہذا یہ عورت اس گھر میں جائے گی تو شیخین کے نزدیک خاون دوبارہ تین طلاقوں کا مالک بنا تھا تو وہ تینوں واقع ہو جائیں گی کیونکہ اس نے تعلیق بھی کیا کی تھی کہ اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے تین طلاقیں ہیں تو تینوں واقع ہو جائیں گی جبکہ امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب پہلا خاون صرف باقی طلاقوں کا مالک ہے اور پہلے دو دن تھی تو اب ایک کا مالک ہے اور یہ عورت جب اس گھر کے اندر جائے گی تو یہ ایک طلاق بھی واقع ہو جائے گی یعنی تینوں پوری ہو گئیں تعلیق بھی کتنے کی کی تھی تین کی اور تین میں سے تو دو یہ پہلے ہی دے چکا تھا ایک اب رہ گئی تھی تو یہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص نے اسی طرح تعلیق کی کہ اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے تین طلاقیں ہیں اور پھر خاون نے تینوں طلاقیں دے دیں بعد میں وہ تین وہ تو اسی طرح معلق ہیں یہ تین اس نے منجس طلاقیں دے دیں اور پھر اس عورت نے کسی اور شخص سے نگاہ کیا اور پھر اس کا انتقال ہوا یہ پھر پہلے خاون کے پاس آ گئی تو اس صورت کے اندر اب اگر عورت اس گھر میں جائے گی تو ہمارے نزدیک طلاقیں واقع نہیں ہوں گی اس لیے کیونکہ خاون نے جو طلاقیں معلق کی تھیں وہ گزشتہ ملکیت کی طلاقیں تھیں بھئی اور یہ تو نئی ملکیت ہے لہذا یہاں طلاق واقع نہیں ہوگی جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاون نے متلق تین طلاقوں کو معلق کیا تھا لہذا اب بھی یہ عورت اس گھر میں جائے گی تو طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ میں نے فصل فی الاستثناء ذکر فرمائی بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو استثناء ہے یا اسی طرح جو تعلیق ہے یہ بیانِ تغییر ہیں جب خاون انتی تعلقن کہتا ہے تو فوراں طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن اگر اسی کے ساتھ آگے وہ تعلیق کر دے انتی تعلقن ان دخلتی دارا تو دیکھو ان دخلتی دار نے ما قبل کے سارے کلام کو بدل دیا اب وہ طلاق واقع نہیں ہو رہی بلکہ معلق ہو گئی ہے جب اس گھر میں جائے گی تب واقع ہو گی تو یہ جو تعلیق ہے یہ بیانِ تغییر ہے بھئی تعلیق یہ بیانِ تغییر ہے اور اسی طرح استثناء یہ بھی بیانِ تغییر ہے مثلاً میں کہتا ہوں جا ان القوم میرے پاس وہ لوگ آئے تھے اور اس سے مراد پانچ افراد ہیں اور ان میں سے ایک زید بھی ہے تو جب میں نے کہا جا ان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید بھی آیا تھا لیکن اگر میں استثناء لیا ہوں جا ان القوم اللہ زیدن وہ لوگ میرے پاس آئے تھے سوائے زید کے تو اب معلوم ہوا زید ما قبل کے حکم میں داخل نہیں تو دیکھو اس استثناء نے بھی ما قبل کلام کو بدل دیا صرف جا ان القوم ہوتا تو معنی تھا وہ پانچوں افراد آئے ہیں لیکن اللہ زیدن نے کیا کیا اس کو بدل دیا کہ بتلا دیا کہ القوم سے مراد یہاں وہ پانچوں افراد نہیں ہیں بلکہ زید کے علاوہ باقی چار افراد مراد ہیں تو لہذا استثناء بھی بیان تغییر ہے البتہ فرق یہ ہے کہ تعلیق جو ہے وہ ما قبل کے کل کو بدل دیتی ہے اور استثناء ما قبل کے جز کو بدلتا ہے سارے کو نہیں بدلتا بھئی اور پھر میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ استثناء دو قسم پر ہے ایک استثناء استلاحی اور ایک استثناء عرفی استثناء استلاحی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے اخوات کے ذریعے کسی فرد کو ما قبل افراد کے حکم سے نکال دیا جائے جیسے جان القوم اللہ زیدن القوم کی طرف مجیعت کے حکم کی نسبت کی گئی تھی کہ یہ لوگ آئے ہیں لیکن زید کو اس میں سے نکال لیا گیا کہ آنے کی نسبت زید کی طرف نہیں ہے وہ نہیں آیا ہے باقی آئے ہیں تو اس کو استثناء استلاحی کہتے ہیں جو آپ علمِ نحر میں پڑھ چکے ہیں جبکہ دوسرا استثناء عرفی ہے میں نے اب بتلایا تھا کہ عرف جو ہے وہ عام لوگوں کی عادت کو کہتے ہیں یعنی عام عرب لوگ جو ہیں ان کی عادت میں استثناء انشاءاللہ کو کہتے ہیں کلام میں کیا کہہ دینا انشاءاللہ کہنا اس کو وہ استثناء کہتے ہیں تو یہ استثناء عرفی ہے بھئی تو یہاں پر چند مسائل استثناء عرفی کے بیان فرمائے صاحبِ ہدایہ نے اور اب آگے وہ استثناء استلاحی کو بھی بیان فرمائیں گے استثناء عرفی کی مثال مسئلہ نے ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن انشاءاللہ تو علماء اور فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ طلاق لغو چلی گئی یہ واقع نہیں ہوگی وجہ یہ کہ خوابن نے طلاق کو معلق کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیعت اور اللہ کی چاہت کے ساتھ اور اللہ کی مشیعت تو پتا نہیں چل سکتا اور جب شرط کا پتا نہ چل سکے تو جزا بھی واقع نہیں ہوتی جزا تو تب ہی واقع ہوگی جب شرط کا یقینی طور پر علم ہو سکے تو لہذا یہ انشاءاللہ نے اس طلاق کو لغو کر دیا اور ہاں لیکن اس انشاءاللہ کا ماقبل کلام کے ساتھ ملا ہوا ہونا ضروری ہے درمیان میں خاون سکوت نہ کرے خاموشی اختیار نہ کرے اگر وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے مثلا انتی طالقن کہا پھر خاموش ہوا پھر چند لمحوں بات کہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو نہیں اب یہ انشاءاللہ اس طلاق کو لغو نہیں کر سکتا وجہ یہ کہ جب اس نے انتی طالقن کہا اور خاموش ہو گیا تو فوراں طلاق واقع ہو گئی اور اب چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ انشاءاللہ کہہ کر اس طلاق سے رجوع کرنا چاہتا ہے اور حالانکہ جب طلاق ایک دفعہ واقع ہو جائے تو اس میں رجوع نہیں ہو سکتا لہذا اس کا اعتبار نہیں لہذا سکوت کے بعد انشاءاللہ کہا جائے تو یہ ماقبل والے کلام کو باطل نہیں کرے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی جی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی وَإِن قَالَ بھئی اب صورت یہ ہے کہ خاون بیوی کو طلاق دیتا ہے اور سات استثناء کو ذکر کرتا ہے اور استثناء تو بیان تغییر ہے جو ماقبل کو بدل دیتا ہے مثلا خاون بیوی سے کہتا ہے اَن تِتَالِقُن سَلَاسًا اِلَّا وَاحِدَتَن تو دیکھو تین طلاقوں میں سے ایک کا استثناء کر دیا جب ایک کا استثناء کیا تو باقی کتنی طلاقیں بچ گئیں دو طلاقیں تو دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور اگر خاون نے بیوی سے کہا اَن تِتَالِقُن سَلَاسًا اِلَّا سِنْتَئِنِ اب دو کا استثناء کر دیا تو جب دو کا استثناء کر دیا جائے تین سے تو باقی ایک طلاق بچتی ہے لہذا ایک طلاق واقع ہو جائے گی ایک طلاق واقع ہو جائے گی بھئی تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ اور اگر خاون نے کہا اَن تِتَالِقُن سَلَاسًا اِلَّا وَاحِدَتًا دیکھو یہ استثناء استلاحی آگیا بھئی الا اور اس کے اخوات کے ذریعے بعض افراد کو ماقبل کے حکم سے نکال لینا اس کو کیا کہتے ہیں استثناء تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ اَن تِتَالِقُن سَلَاسًا اِلَّا وَاحِدَتًا اور اگر خاون نے بیوی سے کہا تُلْحے تین طلاقیں ہیں اِلَّا وَاحِدَتًا مگر ایک یعنی ایک کا استثناء کر لیا تو تُلِّقَت سِنْتَئِنی تو اس عورت کو دو طلاقیں ہو جائیں گی وَإِن قَالَ اَن تِتَالِقُن سَلَاسًا اِلَّا سِنْتَئِنی اور اگر کہا تُجھے تین طلاقیں ہیں مگر دو یعنی دو کا استثناء کر لیا تو تُلِّقَت وَاحِدَتًا تو اس عورت کو ایک طلاق ہو جائے گی وَالْأَصْلُ اور اصل یہ ہے اب ضابطیں ذکر فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ آگے تین ضابطیں ذکر فرمائیں گے اور ان تین ضابطوں کو جب آپ ملائیں گے تو اس سے پتا چل جائے گا کہ پہلی صورت میں دو طلاقیں ہوئی ہیں اور دوسری صورت میں ایک طلاق ہوئی ہے یہ جو دو صورتیں ذکر کر دیم مطن کے اندر پہلی صورت کیا تھی اَنْتِطَالِقُن سَلَاسًا اِلَّا وَاحِدَتًا ایک کا استثناء کیا اور دوسری صورت کیا تھی اَنْتِطَالِقُن سَلَاسًا اِلَّا سِنْتَئِنی دو کا استثناء کیا تو ان کے بارے میں ذابطیں بتلائیں گے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَالْأَسْلُ اَرْأَسْلُ یہ ہے یعنی ذابطہ یہ ہے کہ ان الستثناء تَقَلُّمُ بِالْحَاصِلِ بَعْدَ سُنِيَا کہ استثناء جو ہے وہ تقلم بِالْحَاصِل ہے بَعْدَ سُنِيَا اَي بَعْدَ الْاستثناء سُنِيَا کیا کیا معنی استثناء بھئی تو استثناء جو ہے وہ تقلم بِالْحَاصِل کا نام ہے بعد السُنِيَا استثناء کے بعد یعنی استثناء کے بعد جو باقی بچ جائے اس پر تقلم کا نام ہے اس پر تقلم کا نام ہے مثلا ایک شخص کسی سے کہتا ہے لِفُلَانِنْ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا تِسْعَةً فُلَان کے مجھ پر دس درہم ہیں إِلَّا تِسْعَةً مگر نو تو دس میں سے نو کا استثناء کیا معلوم ہوا ایک درہم ہے اس شخص پر یہ کیا ہے اس شخص پر کیا ہے ایک درہم ہے تو اس شخص کا یہ کلام دیکھو توجہ سے سنو لِفُلَانِنْ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا تِسْعَةً یوں کہہ دے تب بھی اس شخص پر ایک درہم ہے اور اگر سیدھا یوں کہہ دے لِفُلَانِنْ عَلَيَّ دِرْحَمُنْ تو دونوں میں کوئی فرق نہیں دونوں میں ایک میں عشرہ سے تسعہ کا استثناء کر رہا ہے اور اس صورت میں بھی باقی کیا بچتا ہے ایک اور ایک سیدھا ایک ہی کو ذکر کر دیتا ہے لِفُلَانِنْ عَلَيَّ دِرْحَمُنْ تو دونوں کلاموں میں کوئی فرق نہیں ہے معلوم ہوا استثناء تکلم بالباقی کا نام ہے استثناء تکلم بالباقی کا یعنی مستثناء منہوں میں سے مستثناء کو نکال دیا جائے جو اللہ سے پہلے آئے وہ کیا ہے مستثناء منہوں جو اللہ کے بعد آئے وہ کیا ہے مستثناء تو مستثناء منہوں میں سے مستثناء کو نکال دیا جائے تو جو باقی بچتا ہے گویا متکلم اس پر کلام کر رہا ہے اور دس میں سے نو نکال دیں تو کتنے بچ گئے ایک تو گویا متکلم یوں کہہ رہا ہے لِفُلَانِنْ عَلَيَّ دِرْحَمُنْ کہا تو اس نے یہ ہے لِفُلَانِنْ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا تِسْحَةً مگر یوں ہی سمجھیں اس نے کیا کہا ہے لِفُلَانِنْ عَلَيَّ دِرْحَمُنْ کیونکہ استثناء کس چیز کا نام ہے تَقَلُّمْ بِالْبَاقِي کا نام ہے بات سمجھ میں آگئے تو پہلا ذابطہ یہ تو کہتے ہیں والاصل اور اصل یہ ہے ذابطہ یہ ہے کہ اَنَ الْاَسْتِسْنَاءَ اَتَقَلُّمُ بِالْحَاسِلِ بَعْدَ السُنِيَ کہ استثناء جو ہے وہ تَقَلُّمْ بِالْبَاقِي ہے استثناء کے بعد ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے یہی قول صحیح ہے یہ دراصل رد کر رہے ہیں بعض علماء کے قول کو صاحبِ ہدایہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ استثناء جو ہے اگر اس بات سے استثناء کیا جائے تو یہ نفی ہے کسے اس بات سے استثناء کیا جائے تو یہ نفی ہے اور نفی سے استثناء کیا جائے تو یہ اس بات ہے مثلا دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں جَاَنِ الْقَوْمُ وہ لوگ میرے پاس آئے تھے مثلا پانچ افراد کی ایک جماعت ہے اور ان میں زہد بھی شامل ہے وہ لوگ میرے پاس آئے تھے اب دیکھو یہاں پر نفی نہیں ہے آنے کا ذکر ہے آنے کی نفی نہیں ہے یہاں پر توجہ ہے تو جَاَنِ الْقَوْمِ اس بات ہے ان لوگوں کے آنے کا اس بات ہے اس سے میں استثناء کرتا ہوں جَاَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدَانِ میرے پاس وہ لوگ آئے مگر زید معلوم ہوا ما قبل میں اس بات ہے تو یہ استثناء جو آیا إِلَّا اس کے ذریعے کیا کر رہا ہوں میں ما بعد کی نفی کر رہا ہوں معلوم اب زید نہیں آیا ہے باقی سارے آئے لیکن زید نہیں آیا تو اس بات کے بعد استثناء کس لیے آتا ہے نفی کے لئے اور اگر ما قبل میں نفی ہے تو إِلَّا کے ما بعد اس بات ہوگا مثلا میں کہتا ہوں مَا جَاَنِ الْقَوْمُ وہ لوگ میرے پاس نہیں آئے تھے اس سے پتا چلا کہ معلوم ہوا زید بھی نہیں آیا ہوگا کیونکہ زید نہیں انہی میں سے ایک ہے لیکن آگے میں فوراں کہتا ہوں إِلَّا زَيْدَان سوائے زید کے تو مَا جَاَنِ الْقَوْمُ وہ لوگ میرے پاس نہیں آئے إِلَّا زَيْدَان سوائے زید کے تو دیکھو مَا قبل میں نفی ہے اور إِلَّا کے بعد زید کا اس بات ہے معلوم ہوا زید آیا ہے اور باقی نہیں آئے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ استثناء اس بات سے کیا جائے تو وہ نفی ہے اور نفی سے استثناء کیا جائے تو وہ اس بات ہے لیکن صاحبِ ہدایہ نے ان کے قول کو رد کر دیا کہ نہیں استثناء تقلم بالباقی کا نام ہے استثناء تقلم بالباقی کا نام ہے یعنی مَا قبل میں سے مستثناء کو نکال دیں تو جو باقی بچ گئے اس پر گویا متقلم تقلم کر رہا ہے جیسے ایک شخص نے کیا کہا لِفُلَانِنْ عَلَيْا عَشَرَةٌ إِلَّا تِسَاتَن تو دس میں سے نو کا استثناء کرنے کتنا بچا ایک تو گویا کہنے والے نے یوں ہی کہا ہے لِفُلَانِنْ عَلَيْا دِرْحَمُنْ بَئِ بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ہوا صحیح یہی صحیح ہے کہ استثناء تقلم بالباقی کا نام ہے وَمَا عَنَاهُ اور معنی اس کا یہ ہے کہ انہو تقلم بالمستثناء منہو کہ یہ تقلم بالمستثناء منہو ہے تقلم بال بھئی دیکھو اللہ سے جو پہلے آئے وہ ہے مستثناء منہو اور اللہ کے بعد جو آئے وہ ہے مستثناء اور استثناء کس چیز کا نام ہے ابھی آپ کو بتایا کہ مستثناء منہو میں سے مستثناء کو نکال دیں جو باقی بچے استثناء اس پر تقلم کا نام ہے توجہ ہے استثناء جو ہے وہ مستثناء منہو پر تقلم نہیں ہے مستثناء منہو سے جو باقی بچے اس پر تقلم ہے جیسے وہ شخص کہتے ہیں لِفُلَانِنْ عَلَيَّ عَشَرَتُنْ إِلَّا تِسْعَتَنْ تو مستثناء منہو کیا ہے عشارہ عشارہ اور اس میں سے استثناء کس کا کیا تِسَعَا یعنی ناو کا تو باقی کیا بچا ایک تو گویا ایک پر اس نے تقلم کیا ہے لیکن صاحبِ ہدایہ تو فرما رہے ہیں انہو تقلمن بِالمستثناء منہو کہ استثناء جو ہے یہ مستثناء منہو پر تقلم کا نام ہے کس پر ہاں استثناء مستثناء منہو پر تقلم کا نام ہے کہ گویا کہنے والے نے مستثناء منہو کو ذکر کیا ہے حالانکہ مستثناء منہو تو یہاں عشارہ تھا اور حالانکہ اس شخص پر کتنا واجب ہے اس صورت میں جب اس نے کہا لِفُلَانِن عَلَيْيَ عَشَرَةٌ لِلَّاتِ سَعْتَان تو کتنے واجب ہوئے ایک دیرہم واجب ہوا کیونکہ دس میں سے نو کا استثناء کریں تو ایک بچتا ہے تو استثناء کس چیز کا نام ہے تقلم بالمستثناء منہو کا نام ہے یا وہ جو باقی من المستثناء منہو ہے اس کا نام ہے جو باقی من المستثناء منہو ہے تو لہذا یہاں جو صاحبِ ہدایہ فرمارے ہیں انہو تقلم بالمستثناء منہو کہ استثناء جو ہے وہ تقلم بالمستثناء منہو کا نام ہے مراد اسے وہی ہے جو وہ پیچھے بیان کر چکے کہ یہ استثناء جو ہے یہ تقلم بالباقی من المستثناء منہو تقلم ہے وہ جو باقی ہے مستثناء منہو سے اس کا نام ہے بعد سمجھ میں آگئے تو صاحبِ ہدایہ عبارت مختصر لائے مراد ان کی وہی ہے کہ مستثنہ منہوں میں سے جو باقی ہے اس پر تکلم کا نام ہے تو کہتے ہیں وَمَعْنَاهُ اور معنی اس کا یہ ہے کہ اَنَّهُ تَكَلُّمٌ بِالْمُسْتَسْنَا مِنْهُ کہ استثناء جو ہے یہ تکلم ہے وہ جو باقی ہے مستثنہ منہوں میں سے اس پر تکلم کا نام ہے اِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ لِفُلَانِ عَلَيَّ دِرْحَمٌ اس لیے کیونکہ کسی کہنے والے کہ اس قول میں لِفُلَانِ عَلَيَّ دِرْحَمٌ فُلَان کا مجھ پر ایک درہم ہے وَبَيْنَ قَوْلِهِ عَشَرَةٌ إِلَّا تِسْعَتَن اور اس کے یہ کہنے میں کہ فلان کے مجھ پر دس درہم ہیں إِلَّا تِسْعَتَن سوائے نو کہ ان دونوں قولوں میں کوئی فرق نہیں ہے لِفُلَانِ عَلَيَّ دِرْحَمٌ کہہ دے یا لِفُلَانِ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا تِسْعَتَن کہہ دے دونوں میں کوئی فرق نہیں دونوں صورتوں میں متقلم پر ایک درہم واجب ہوگا وہ ایک درہم کا اقرار کر رہا ہے تو کہتے ہیں اِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ لِفُلَانِ عَلَيَّ دِرْحَمٌ وَبَيْنَ قَوْلِهِ عَشَرَةٌ إِلَّا تِسْعَتَن کیونکہ کوئی فرق نہیں ہے کسی کہنے والے کہ اس قول میں لِفُلَانِ عَلَيَّ دِرْحَمٌ اور اس کے قول لِفُلَانِ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا تِسْعَتَن کے درمیان فَيَسِّحُ استثناء البعض من الجملتی تو لہذا صحیح ہے بعض کا استثناء کرنا من الجملتی مجموعے میں سے یہ دوسرا ذابطہ آگیا پہلا ذابطہ کیا کہ استثناء تقلم بالباقی کا نام ہے استثناء تقلم بالباقی من المستثناء منہوں مستثناء منہوں میں سے جو باقی بات جائے اس پر تقلم کا نام ہے آپ دوسرا ذابطہ ذکر فرما رہے ہیں کہ لہذا کل کا کل سے استثناء صحیح نہیں کیونکہ کل کا جب کل سے استثناء ہو جائے گا ما قبل میں بھی عشرہ ذکر استثناء بھی عشرہ کا کر رہا ہے تم باقی تو کچھ بچا ہی نہیں ایک آدمی کہتے لے فلان علی عشرہ فلان کے مجھ پر دس درہم ہیں مگر دس درہم تو یہ تو کل میں سے کل کا استثناء کر رہا ہے تو کل میں سے جب کل نکال لیں گے تو باقی کچھ بچا ہی نہیں اور استثناء تو کس چیز کا نام تھا تقلم بالباقی کا تو یہاں باقی بچا ہی نہیں کس پر اس نے تقلم کیا ہے بات سمجھ میں آگئی معلوم ہے کل کا کل سے استثناء صحیح نہیں ہاں کل سے بعض کا استثناء صحیح ہے تاکہ کچھ باقی بچ جائے جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یہ متقلم نے اس پر کلام کیا ہے اس پر اس نے تقلم کیا ہے تو کہتے ہیں فیض سے خستثناء البعضی من الجملتی تو لہذا مجموعے میں سے بعض کا استثناء صحیح ہے لئنہو یبقا تقلم بالبعضی بعدہو اس لئے کیونکہ مجموعے میں سے بعض کا جب استثناء کر لیا جائے تو وہ لئنہو یبقا تقلم بالبعضی بعدہو اس لئے کیونکہ اس صورت میں بھی تقلم بالبعض باقی رہ جاتا ہے بعدہو جب آپ کیا کر دیں کل میں سے بعض کا استثناء کر دیں تو اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ تو باقی بچ جاتا ہے لہذا تقلم بالبعض باقی رہے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے فیض سے خستثناء البعضی من الجملتی لہذا مجموعے میں سے بعض کا استثناء صحیح ہے لئنہو یبقا تقلم بالبعضی بعدہو کا استثناء کرنے کے بعد بھی تقلم بالبعض باقی رہتا ہے وَلَا يَسِحُ استثناءُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ اور کُل کا استثناء کُل سے یہ صحیح نہیں لئنہو لا يبقا بعدہو شیعون اس لئے کیونکہ اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی لِيَسِيرَ مُتَقَلِّمًا بِهِ تاکہ وہ شخص اس پر کلام کرنے والا ہو جائے وَصَارِفًا لِلَّفْزِ إِلَيْهِ اور لفظ کو اس کی طرف پھیرنے والا ہو جائے بھئی ایک شخص نے جب یوں کہا تھا لِفُلَانِنْ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا تِسْعَةً تو یہاں باقی ایک بچ گیا تھا گویا کہنے والے نے یوں کہا ہے لِفُلَانِنْ عَلَيَّ دِرْهَمُن لِفُلَانِنْ عَلَيَّ دِرْهَمُنْ کہا ہے لیکن اگر کُل کا کُل سے استثناء کرے گا تو باقی تو کچھ بچا ہی نہیں لِفُلَانِنْ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا عَشَرَةً باقی تو کچھ بچا ہی نہیں جس پر اس نے کلام کیا ہو لہذا کُل کا کُل سے استثناء صحیح نہیں یہ معنی ہے لِعَنَّهُ لَا يَبْقَى بَعْدَهُ شَيْءٌ اس لیے کیونکہ کُل کا کُل سے استثناء کرنے کے بعد کوئی چیز باقی نہیں بچتی لِيَسِيرَ مُتَقَلِّمًا بِهِ تاکہ وہ شخص اس پر تکلم کرنے والا ہو جائے وَصَارِفًا لِلَّفْزِ إِلَيْهِ اور لفظ کو اس کی طرف پھیرنے والا ہو جائے وَإِنَّمَا يَسِحُ لِسْتِثْنَاءُ اِذَا کَانَ مَوْصُولًا بِهِ یہ تیسرا ذابطہ آگیا کہ استثناء صحیح ہوتا ہے اِذَا کَانَ مَوْصُولًا بِهِ جب وہ ماقبل کے ساتھ ملا ہوا ہو ماقبل کلام کے ساتھ ملا ہوا ہو اگر اس کے ساتھ ملا نہیں ہے جودہ ہے پھر بھی استثناء صحیح نہیں تو تین ذابطے ہو گئے تین ذابطے ہو گئے پہلا ذابطہ کیا کہ استثناء تکلم بالباقی کا نام ہے دوسرا کہ بعض کا استثناء تو کل سے صحیح ہے لیکن کل کا استثناء کل سے صحیح نہیں اور تیسرا ذابطہ کہ استثناء کو ماقبل کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے درمیان میں فصل نہ ہو سکوت نہ ہو بھئی تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَسِّحُ الْاِسْتِثْنَوِ اِدَاکَانَ مَوْسُولَاً بِهِ اور استثناء صحیح ہوگا جب وہ اس مستثناء منہو کے ساتھ ملا ہوا ہو کما ذکرنا من قبلو جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا کہ اگر درمیان میں فصل آئے گا پھر تو یہ گویا رجوع کرنا چاہتا ہے اور طلاق میں تو رجوع نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں وَإِذَا سَبْتَحَازَ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی یعنی یہ تینوں ذابطے ثابت ہو گئے فَفِلْفَسْلِ الْاوَلِ تو پہلی فصل میں یعنی پہلی صورت میں وہ جو مطل میں دو مسئلے ذکر کیے تھے پہلی صورت کیا خاون نے بیوی سے کیا کہا اَنْتِ تَعْلِقُنْ سَلَاسًا اِلَّا وَاحِدَةً کہ تُجھے تین طلاقے ہیں مگر ایک تو دیکھو یہاں پر مستثناء منہو کیا ہے تین سلاسن اور مستثناء کیا ہے واحد ایک اور تین میں سے ایک کو نکال دیں تو کتنا بچا دو لہذا یہاں دو طلاقیں واقع ہوں گی یہاں دو طلاقیں تو کہتے ہیں وَإِدَا سَبْتَحَادَ فَفِلْفَسْلِ الْاوَلِ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو پہلی فصل کے اندر المستثناء منہو سنتانی مستثناء منہو دو ہیں بھئی مستثناء منہو تو وہاں تین ہے تو مستثناء منہو کیا تین اور صاحبِ ہدایہ کیا فرما رہے ہیں کہ مستثناء منہو دو ہیں تو جواب یہ کہ وہ یہ بھی صاحبِ ہدایہ مختصر عبارت لے کر آئے ہیں ان کے کہنے کا وہی مطلب ہے جو اوپر بھی انہوں نے ذکر کیا تھا اوپر بھی مستثناء منہو ذکر کیا اور مراد کیا تھا مَا بَقِيَ مِنَا الْمُسْتَثْنَا مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنَا الْمُسْتَثْنَا مِنْهُ تو یہاں پر بھی مَا بَقِيَ جو مستثناء منہو میں سے ہے وہ مراد ہے اور تین میں سے ایک کا استثناء ہو گیا تو مَا بَقِيَ کتنا ہوا دو تو وہی بیان کر رہے ہیں کہ پہلی فصل کے اندر مستثناء منہو سنتانی کے مستثناء منہو دو ہے یعنی وہ جو اس میں سے باقی بچ گیا ہے کس میں سے؟ مستثناء منہو میں سے جو باقی بچ گیا ہے وہ دو ہے فَيَقَعَانِ تو وہ دونوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی وَفِسْثَانِ اور دوسری فصل میں دوسری صورت کیا تھی؟ خامن نے کیا کہا اَنتِ تَعْلِقُنْ سَلَاسًا إِلَّا سِنْتَيْنِ تو یہاں مستثناء منہو میں سے دو نکال دیں تو کتنا رہ گیا؟ ایک تو ایک طلاق واقع ہوگی تو کہتے ہیں وَفِسْثَانِ وَاحِدَتُن اور دوسری صورت کے اندر وہ جو مستثناء منہو سے باقی ہے وہ ایک ہے فَيَقَعُ وَاحِدَتُن تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی وَلَوْ قَالَ إِلَّا سَلَاسًا اور اگر خامن نے إِلَّا سَلَاسًا کہا یعنی کُل سے کُل کا استثناء کیا اَنتِ تَعْلِقُنْ سَلَاسًا إِلَّا سَلَاسًا مستثناء منہو بھی سلَاسًا اور مستثناء بھی سلَاسًا تو یہ تو استثناء وہ کر رہا ہے کُل کا کُل سے اور کُل کا تو کُل سے استثناء صحیح نہیں دوسرے لفظوں میں یوں کہو اس نے کہا ہے اَنتِ تَعْلِقُنْ سَلَاسًا تُجھے تین طلاقیں ہیں اور إِلَّا سَلَاسًا کے ذریعے اب وہ ان تینوں سے رجوع کرنا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے رجوع اور طلاق کے اندر تو رجوع ہو نہیں سکتا لہذا یہاں جب کُل کا کُل سے استثناء کیا تو یہ صحیح نہیں ہے لہذا استثناء تو لغو ہو گیا اور وہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئے تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ إِلَّا سَلَاسًا اور اگر خاون نے بی بی سے کہا إِلَّا سَلَاسًا یعنی اَنتِ تَعْلِقُنْ سَلَاسًا إِلَّا سَلَاسًا کہا یَقَعُ السَّلَاسُ تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی لِأَنَّهُ استثناءُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ اس لئے کیونکہ یہ کُل کا کُل سے استثناء ہے فَلَمْ يَسِحْحَ الْاستثناءُ تو یہ استثناء صحیح نہیں وَاللَّهُ عَلَمْ اور اللہ خوب جاننے والے ہیں باب طلاق المریض یہ باب ہے مریض کی طلاق کے بیان میں یاد رکھو مریض سے یہاں عام مریض مراد نہیں بلکہ وہ شخص مراد ہے جو مرض الموت میں مبتلا ہو جو کس میں مبتلا ہو مرض الموت میں مبتلا ہو یاد رکھو جب کوئی شخص مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو وارثوں کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے اب یہ شخص دنیا سے جانے والا ہے اور اس کا مال وارثوں کی طرح منتقل ہونے والا ہے لہذا وارثوں کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو گیا اور مرض الموت کا پتہ کیسے چلے گا تو کہتے ہیں مرض الموت کی کچھ علامتیں تو ہیں مثلا کوئی شخص زیادہ ہی بیمار ہو گیا بستر سے لگ گیا اب اس کے لئے اٹھنا چلنا پھرنا اور کام کرنا صحت مند لوگوں کی طرح مشکل ہو گئے اور اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے تو معلوم ہوا یہ مرض الموت ہے اس کا قطعی طور پر پتہ موت سے ہی چلے گا اس بیماری سے یہ آدمی مر گیا تو ہم کہیں گے یہ سارا مرض الموت تھا لیکن اگر یہ شخص تندرست ہو گیا تو پھر اس کو مرض الموت شمار نہیں کریں گے اور پھر یاد رکھنا کہ انسان صحت کی حالت میں ہو تو اپنے سارے مال میں جس طرح چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے وہ اپنے سارے مال کو آگ لگانا چاہتا ہے لگا سکتا ہے وہ اپنے سارا مال کسی کو دینا چاہتا ہے وہ سارا دے سکتا ہے لیکن جب مرض الموت میں گرفتار ہو گیا اب وارثوں کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو گیا لہذا اب یہ سارے مال میں تصرف نہیں کر سکتا تو اب یہ سارے مال میں تصرف نہیں کر سکتا زیادہ سے زیادہ سلس میں تصرف کر سکتا ہے یعنی کسی کے لیے وسیعت کرتا ہے تو وسیعت سلس مال تک دی جاتی ہے اس سے زیادہ نہیں بھئی کیونکہ اسے باقی مال میں وارثوں کا حق ہے بھئی ہاں اگر وارث اجازت دے دیں پھر سارے مال کی وسیعت بھی وہ کسی کے لیے کر سکتا ہے کیونکہ مانع کیا تھا وارثوں کا حق بھئی اور جب انہوں نے خود اجازت دے دی تو انہوں نے خود اپنا حق ساقت کر دیا تو اب سارے مال کی وسیعت بھی کوئی شخص کسی کے لئے کر سکتا ہے اور پھر یاد رکھو جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کے مال میں سے سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے اس کے بعد جو مال بچ جائے اس کے ذریعے اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے چاہے سارا مال ہی قرضوں میں کیوں نہ ختم ہو جائے ساری ادائیگی کی جائے گی تاکہ اس شخص کی آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں تو لہذا قرضے ادا کریں گے چاہے سارا مال ہی ختم کیوں نہ ہو جائے لیکن اگر قرضے نہیں تھے یا تھوڑے تھے باقی مال بچ گیا تو پھر جتنا بچ گیا اس کے سلس میں وسیعت تنافس کریں گے تیسرے حصے میں اگر اس نے کوئی وسیعت کی ہے اور پھر جو باقی مال بچے گا وہ وارثوں کے درمیان تقسیم ہوگا لہذا معلوم ہوا ایک شخص کسی کے لئے اقرار کرتا ہے کہ میں نے فلان کے اتنے پیسے دینے ہیں فلان کے اتنے پیسے دینے ہیں اسے میں نے کسی زمانے میں اتنے پیسے لئے تھے تو صحت کی حالت میں یہ اقرار کرے گا تو وہ پیسے اس پر لازم ہے دینے پڑیں گے لیکن اگر مرض الموت کے اندر کوئی شخص یہ اقرار کرتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ بھی دین ہو گیا اس شخص کے ذمہ تو آ گیا لیکن یہ دین سحت سے کم درجے کا ہے کچھ دیون وہ ہیں جو اس پر صحت کی حالت میں آئے تھے یا جن پر گواہ موجود ہیں جن پر گواہ موجود ہوں وہ بھی سب دینے صحت ہیں چاہے مرض الموت کی حالت میں ہی دین کیوں نہ لیا ہو اس نے جب اس پر گواہ موجود ہیں تو یہ سب کیا شمار کریں گے دینے صحت تو دینے صحت وہ ہے جس پر گواہ موجود ہوں یا اس نے صحت کی حالت میں اس کا اقرار کیا ہو جبکہ اگر مرض الموت میں اس نے ایک دین کا اقرار کیا ہے کہ فلان کہ میں نے اتنے پیسے دینے ہیں اور اس سے پہلے کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا اس پر گواہ وغیرہ موجود نہیں ہیں تو پھر یاد رکھو یہ دینے مرز ہے یہ کیا ہے دینے مرز بھئی اور میں نے آپ کو بتلا دیا کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں اور پھر دیون ادا کرتے ہیں چاہے سارا مال ہی کیوں نہ ختم ہو جائے لیکن دیون اگر دو قسم کے ہیں کچھ دینے صحت ہیں جن کا اقرار اس نے صحت کی حالت میں کیا تھا یا جن پر گواہ موجود ہیں یا جس کا سب کو پتہ تھا اور کچھ دیون مرض ہیں جو اس نے مرض کی حالت میں مرض الموت کی حالت میں اقرار کیا اور اس پر کوئی گواہ نہیں کسی کو اس کا پہلے پتہ نہیں تھا تو پھر یاد رکھو قرضے تو سارے ہی ادا کرنے چاہے دیون سحت ہوں چاہے دیون مرض لیکن دیون سحت کا درجہ پہلے اور دیون مرض کا درجہ بعد میں ہے لہذا پہلے دیون سحت ادا کریں گے اگر وہ سارے ادا ہو گئے اور پیسے بچ گئے تو دیون مرض بھی سارے ادا کر دیں گے تو یہ تھی مرض الموت کی کچھ تفصیل میں نے بیان کر دی ایک اور ضابطہ یاد رکھنا بھئی ایک اور ضابطہ کہ وارث کے لیے نہ وسیعت جائز ہے نہ اقرار جائز ہے جن لوگوں نے اس شخص کا وارث بننا ہے ان کے لیے یہ وسیعت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے فلان بیٹے کو دس لاکھ روپے میرے مال میں سے دے دینا میں اس کے لیے وسیعت کرتا ہوں نہیں بھئی وارث کے لیے وسیعت جائز نہیں وارث کے لیے وسیعت جائز نہیں وجہیے کہ وارثوں کا حق اللہ تعالی نے مقرر کر دیا ہے اب آپ چاہتے ہو ایک بارث کو زیادہ مال مل جائے نہیں بھئی آپ کون ہوتے ہیں اس کو زیادہ مال دینے والے سب کے حصے اللہ نے مقرر کر دیا ہیں تو ان کو ان کے مقررہ حصوں کے مطابق ہی ملے گا تو وارث کے لیے وسیعت جائز نہیں اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا وارث کے لیے اقرار بھی نہیں جائز ایک شخص کہتا ہے اپنے کسی وارث کے بارے میں مثلا فلاں جو بیٹا ہے اس سے میں نے دس لاکھ روپے قرض لیے تھے یہ اس کو بعد میں ادا کر دینا بھئی نہیں بھئی وارث کے لیے اقرار صحیح نہیں ہے تو وارث کے لیے نہ وسیعت جائز نہ اقرار جائز ہے بھئی کیونکہ اصل میں دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے اس ایک وارث کو فائدہ زیادہ دینا چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ مال مل جائے بھئی لہذا اس اقرار کو کیا کر دیا جائے گا رد کر دیا جائے گا تو وارث کے لیے وسیعت بھی جائز نہیں اور اقرار بھی جائز نہیں ہے اصل میں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا وسیعت لی وارث وارث کے لیے وسیعت نہیں ہے دیکھا حدیث میں منع گیا وارث کے لیے وسیعت نہیں کی جا سکتی اور وسیعت تو زیادہ سے زیادہ کتنے مال کی ہوتی ہے تیسرے حصے کی تو جب وارث کے لیے وسیعت جائز نہیں ہے تو اقرار بطریق اولا جائز نہیں ہوگا کیونکہ اقرار تو دیون میں آ جائے گا اور دیون تو سارا مال بھی چاہے دیون میں چلا جائے دینا پڑتا ہے تو جب سلسے مال کی وسیعت اس کے لیے جائز نہیں ہے تو پھر اقرار بطریق اولا جائز نہیں ہوگا تو وارث کے لئے نہ وسیعت جائز اور نہ اقرار جائز ہے اب دیکھئے بھئی یہ باب ہے مریض کی طلاق کے بیان میں بھئی یاد رکھو کوئی شخص اگر مرض الموت میں گرفتار ہو گیا بستر سے لگ گیا ہے بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے اور اب سب کو نظر آ رہا ہے اس کا بچنا مشکل ہے بیماری بڑھتی جا رہی ہے یہ اپنے کام کاج آپ عام لوگوں کی طرح اٹھ کر صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا بھئی یا تو اٹھنا ہی مشکل ہے اگر اٹھتا بھی ہے تو چند قدم ہی بمشکل چل سکتا ہے تو اب سب کو نظر آ رہا ہے اس کی موت قریب آ گئی ہے اور مرض الموت میں میں نے آپ کو بتلایا وارثوں کا حق مال کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے آپ اس مرض الموت کے اندر یہ شخص اپنی بیوی کو طلاق بائن دیتا ہے تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہ شخص تو ویسے ہی مرنے والا ہے معلوم ہے یہ بیوی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے بھئی آپ نے اگر طلاق دینی ہی تھی تو پہلے زندگی میں طلاق دے دیتے صحت کی حالت میں طلاق دے دیتے لیکن اب جب آپ کی موت بلکل سامنے آ گئی ہے قریب آ گئی ہے تو اب آپ اس کو طلاق بائن دے رہے ہیں معلوم ہے آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لہذا شریعت نے اس کے تصرف کو مؤخر کر دیا طلاق بائن یاد رکھو کوئی شخص جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اگر وہ طلاق رجعی دی ہے اور عدت کے اندر اس آدمی کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ عورت اس کی وارثہ بنے گی کیونکہ طلاق رجعی سے تو نکاح نہیں ٹوٹتا بھئی لیکن اگر طلاق بائن دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو تو طلاق بائن سے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد اگر دوبارہ اس عورت کو رکھنا ہے تو نئے سرے سے نیا نکاح کرنا پڑے گا اور نیا مہر مقرر کرنا پڑے گا تو طلاق بائن سے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے لہذا اب اگر عدت کے اندر بھی خوابن کا انتقال ہو جائے یہ عورت وارثہ نہیں بنتی بھئی جس عورت کو خوابن طلاق بائن دے دے وہ اس خوابن کی وارثہ نہیں بنتی کیونکہ نکاح ٹوٹ چکا ہے طلاق بائن دیتے ہی نکاح ختم تو لہذا یہ شخص جو ہے یہ مرض الموت میں بیوی کو طلاق بائن دے رہا ہے معلوم ہوا یہ بیوی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اگر طلاق دینی تھی تو پہلے طلاق دے دیتے تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ معلوم ہوا یہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے بیوی کو نقصان دینا چاہتا ہے اگر طلاق دینی تھی تو پہلے صحت کی حالت میں آپ دے دیتے لیکن اس وقت تو آپ مرنے والے ہیں تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے چنانچہ اس وجہ سے شریعت نے اس آدمی کے تصرف کو مؤخر کر دیا طلاق بائن سے کیا ہوتا تھا عورت جدا ہوتی تھی اور وارثہ نہیں بنتی تھی تو یہ شخص اس عورت کے حق کو جو باطل کرنا چاہتا ہے وراست کے اندر اس کے اس تصرف کو مؤخر کر دیں گے عدت تک جب تک اس عورت کی عدت ہے یہ وارثہ بنے گی اگر خاون کا انتقال ہو گیا عدت کے اندر اندر اگر خاون کا انتقال ہوا تو یہ عورت وارثہ بنے گی اگرچہ خاون اسے طلاق بائن دے چکا ہے اور طلاق بائن سے عورت کا حق وراست میں ساقط ہو جاتا ہے لیکن یہاں اس کو ساقط نہیں کریں گے بلکہ جب عدت پوری ہو جائے گی اور ابھی تک وہ شخص زندہ ہے پھر اس کا حق ساقط ہو گیا اب تو عدت بھی گزر گئی اب تو عدت بھی گزر گئی لہذا اب وہ عورت وارثہ نہیں بنے گی جب عدت کے بعد اس خاون کا انتقال ہو تو کیا حاصل کلام کیا ہوا کہ مرض الموت میں کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بائن بھی دے دے پھر بھی عدت تک وہ وارثہ رہے گی حالانکہ طلاق بائن تو دیتے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے پھر عورت وارثہ نہیں بنتی لیکن یہاں پر اس طلاق بائن کے اثر کو مؤخر کر دیا گیا کیوں مؤخر کیا گیا کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی تھی کہ یہ شخص اس عورت کو نقصان دینا چاہتا ہے تو یاد رکھنا اس باب کے اندر جو مسائل ذکر ہو رہے ہیں ان سب کے اندر طلاق بائن کی بات چلے گی چاہے وہ ذکر کریں یا ذکر نہ کریں کیونکہ طلاق رجعی میں تو عدت کے اندر بل اتفاق عورت وارثہ بنتی ہے تو طلاق بائن کی بات ہوگی اور نیز یہ بھی یاد رکھنا خاوند کا انتقال عدت کے اندر ہو تب وارثہ بنے گی اگر عدت کے بعد خاوند کا انتقال ہوا پھر وارثہ نہیں بنے گی تو کہتے ہیں اور جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو اپنے مرض الموت کے اندر طلاق بائن دے دی تو یہ شخص مر گیا اس حال میں کہ عورت ابھی عدت میں ہے ورستہو تو یہ عورت اس کی وارثہ بنے گی اگرچہ نکاح ٹوٹ چکا ہے پھر بھی وارثہ بنے گی اور اگر یہ شخص عدت کے گزرنے کے بعد مرا فلا میراسہ لہا تو اب اس عورت کے لئے کوئی میراس نہیں ہوگی کیونکہ عدت بھی گزر چکی ہے بھر نکاح پورے طور پر منقطع ہو گیا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَرِسُ فِي الْوَجْحَيْنِ اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں وارث نہیں بنے گی چاہے خاون کا انتقال عدت میں ہو چاہے خاون کا انتقال عدت کے بعد ہو اس لئے کیونکہ اس نے کونسی طلاق دی ہے طلاق بائن دی ہے اور طلاق بائن سے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے جب نکاح ٹوٹ گیا تو اب یہ عورت وارثہ نہیں بنے گی تو کہتے ہیں وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَرِسُ فِي الْوَجْحَيْنِ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت دونوں صورتوں میں وارثہ نہیں بنے گی یعنی چاہے عدت گزری ہو چاہے نہ گزری ہو لِأَنَّ الزَّوْجِيَةَ قَدْ بَطَلَتْ بِحَاذَ الْعَارِزِ اس لئے کیونکہ زوجیت جو ہے وہ باطل ہو گئی میاں بیوی والا رشتہ کیا ہو گیا ختم ہو گیا لِأَنَّ الزَّوْجِيَةَ قَدْ بَطَلَتْ بِلکہ یوں کر لیں زوجیت زوجیت کا معنی ہے زوج ہونا مصدر ہے نا یعنی مشدد اور گولتا ساتھ ملائی جائے تو مصدر بن جاتا ہے لفظ تو زوجیت کا کیا معنی ہے زوج ہونا اور زوج خاون کو بھی زوج کہتے ہیں عربی زبان میں اور بیوی کو بھی زوج کہتے ہیں تو یہاں زوجیت کا ترجمہ کر لیں بیوی ہونا جب خاون نے طلاق بائن دی ہے تو بیوی ہونا باطل ہو گیا اب یہ عورت اس کی بیوی نہیں ہے نکاح ٹوٹ چکا تو کہتے ہیں امام شافی رمولہ فرماتے ہیں وہ وارثہ نہیں بنے گی لِأَنَّ زوجیتَ قَدْ بَطَلَتْ بِحَادَ الْعَارِزِ اس لئے کیونکہ بیوی ہونا وہ تحقیق باطل ہو گیا اس عارض کی وجہ سے یہ جو طلاق پیش آ گئی وَحِیَ السَّبَبُ اور بیوی ہونا ہی تو سبب تھا وارث ہونے کا وہ عورت وارثہ کیوں بن رہی تھی بیوی ہونے کی وجہ سے تو بیوی ہونا تو باطل ہو گیا وَلِحَادَ لَا يَرِسُهَا اِذَا مَاتَتْ اور اس لئے یہ خاون بھی اس عورت کا وارث نہیں بنے گا اِذَا مَاتَتْ جب یہ عورت مر جائے صورت مسئلہ یہ خاون مرض الموت میں ہے اور مرض الموت کے اندر اس نے بیوی کو طلاق بائن دے دی اور طلاق بائن دے دی ہے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت اس خاون کی اب وارثہ نہیں بنے گی چاہے خاون کا انتقال عدت میں ہو چاہے عدت کے بعد ہو کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں اگر خاون کا انتقال ہو جائے عورت عدت میں ہے اے احناف آپ کے نزدیک عورت جب تک عدت میں ہے اور خاون کا انتقال ہو جائے تو عورت وارثہ بنے گی لیکن اگر عورت عدت میں ہے اور عورت کا انتقال ہو گیا عدت کے اندر اندر عورت کا انتقال ہو گیا تو اے احناف آپ بھی کہتے ہو خاوند اس کا وارث نہیں بنے گا اے احناف آپ بھی کیا کہتے ہو خاوند اس کا وارث نہیں بنے گا بھئی اگر بیوی اس کی وارث بن رہی تھی تو خاوند کو بھی اس کا وارث بننا چاہیے آپ نے کیا کہا مرض الموت نے خاوند نے بیوی کو طلاق دی ہے آپ نے کہا عدد کے اندر اگر خاوند کا انتقال ہوا تو بیوی وارث بنے گی اگر بیوی اس کی وارث بنے گی تو اگر عدد کے اندر عورت کا انتقال ہو گیا خاون سے پہلے ہی خاون مرض الموت میں ہے لیکن انتقال کس کا ہو گیا بی بی کا ہو گیا تو خاون کو بھی تو اس کا وارث بننا چاہیے آپ کے اصول کے مطابق لیکن آپ بھی کہتے ہیں اے احناف کے خاون اس کا وارث نہیں بنے گا بی بی وارثہ بنے گی اور خاون وارث نہیں بنے گا معلوم ہوئے نکاح پورے طور پر ٹوٹ چکا ہے اگر پورے طور پر نہ ٹوٹا ہوتا تو خاون بھی وارث بنتا بھئی تو یہ معنی ہے ولہذا لا یارسوہا اذا ماتت اور اسی وجہ سے کہ زوجیت چونکہ ختم ہو چکی ہے اسی وجہ سے لا یارسوہا خاون بھی اس عورت کا وارث نہیں بنے گا اذا ماتت جب وارث مر جائے یعنی عدد کے اندر ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے اب ہماری دلیل آگئی ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا زوجیت السبب ارسیہا فی مرضی موتی ہی ہم کہتے ہیں دیکھو اس نے مرض الموت میں طلاق دی ہے خاون نے مرض الموت میں طلاق بائن دی ہے اور مرض الموت کے اندر تو عورت کا حق خاون کے مال سے متعلق ہو چکا تھا مرض الموت میں وارثوں کا حق مال سے متعلق ہو جاتا ہے تو عورت کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو چکا تھا اور خاون اب اس کو طلاق دے کر اس کے اس حق کو باطل کرنا چاہتا ہے لہذا اس کی اجازت اسے نہیں دی جائے گی یعنی اس کو مؤخر کر دیا جائے گا عدت کے گزرنے تک بھئی کہ عدت کے گزرنے تک یہ اس کا حق باطل نہیں اگر خاون مر گیا تو یہ وارثہ بنے گی بھئی مسئلہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ زوجیت سبب ارسیہ فی مرضی موتہی کہ زوجیت یعنی بیوی ہونا سبب ارسیہ یہ اس عورت کے وارث ہونے کا سبب ہے فی مرضی موتہی کھاون کے مرض الموت میں بیوی ہونا یہ وارث ہونے کا سبب ہے یہ وارث بن رہی ہے اس کا حق متعلق ہو چکا ہے توجہ ہے اس کا حق متعلق ہو چکا ہے وَالزَّوْجُ قَسَدَ اِبْتَالَهُ اور خاون نے اس کے اس حق کو باطل کرنے کا ارادہ کیا ہے عورت کا حق متعلق ہو چکا ہے اور خاون اس کو باطل کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں وَالزَّوْجُ قَسَدَ اِبْتَالَهُ اور خاون نے اس سبب کو باطل کرنے کا ارادہ کیا ہے فَيُرَدُّ عَلَيْهِ قَسْدُهُ تو لہذا خاون پر اس کے ارادے کو رد کر دیا جائے گا بتاخیر عمل ہی کہ اس کی طلاق کے عمل کو مؤخر کر دیا جائے گا الہ زمان انقضاء العدت عدت کے گزرنے کے زمانے تک عدت کے گزرنے کے زمانے تک تمہاری طلاق کا عمل مؤخر ہو گیا یہ وراست سے محروم نہیں ہوگی جب تک عدت باقی ہے بھئی دفعا لزرر عنہ دور کرنے کے لیے نقصان کو عنہ اس عورت سے وقد امکانہ اور تحقیق ممکن بھی ہے عورت سے ضرر کو دور کرنا بھئی ایک تو صورت یہ ہے کہ عورت غیر مدخول بھی ہا ہے خاون نے اسے صحبت ہی نہیں کی ابھی تو اس قسم کی عورت کو تو خاون جیسے ہی طلاق دیتا ہے ساتھ ہی وہ بائنہ ہو جاتی ہے اور اس پر عدت بھی نہیں ہوتی اس پر عدت بھی نہیں ہوتی نکاح پورے طور پر ختم ہو گیا وہ فوراں اسی وقت کہیں آگے بھی نکاح کر سکتی ہے تو جو غیر مدخول بھی ہا ہے اس کے اندر تو ہم اس طلاق کے اثر کو مؤخر نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں عدت ہی نہیں ہے وہاں عدت ہی نہیں ہے لہذا وہاں پر تو اس طلاق کے اثر کو مؤخر کرنا ممکن نہیں ہے لیکن مدخول بھی ہا عورت اس کے اندر تو ممکن ہے کہ عدت کے گزرنے تک اس طلاق کے اثر کو مؤخر کر دیا جائے طلاق بائن کے ذریعے خاون کیا کرنا چاہتا تھا عورت کو اس کے حق سے محروم کرنا چاہتا ہے تو کیا کیا جائے گا اس طلاق بائن کے اثر کو مؤخر کر دیا جائے گا عدت کے گزرنے تک تو مدخول بیہاں میں تو یہ ممکن ہے غیر مدخول بیہاں میں ممکن نہیں ہے تو جہاں ممکن ہے وہاں تو ہم کوشش کریں گے تو کہتے ہیں اس عورت سے نقصان کو دور کرنے کے لیے وقد امکنہ اور تحقیق ممکن بھی ہے لئنن نکاح فی العدت یبقا فی حق باز الاثاری اس لئے کیونکہ نکاح جو ہے عدت کے اندر یبقا وہ باقی رہتا ہے فی حق باز الاثاری بعض آثار کے حق میں نکاح کے کچھ اثرات باقی رہتے ہیں بھئی دیکھو خاون طلاق بائن بھی دے دے تو بھی عدت کے دوران نفقہ خاوند ہی کو دینا پڑے گا رہائش بھی خاوند ہی کے ذمہ ہے نیز خاوند اس کو گھر سے نکلنے سے بھی منع کر سکتا ہے اس دوران اور نیز اس عدت کے دوران عورت آگے بھی کہیں نکاح نہیں کر سکتی تو دیکھو عدت کے اندر نکاح کے کچھ اثرات باقی ہوتے ہیں جب عدت کے اندر نکاح کے کچھ اثرات باقی ہیں تو یہ والا اثر بھی باقی رہے گا کہ وہ عورت وارثہ بنے گی نکاح جب ہوتا ہے تو عورت وارثہ بنتی ہے نا نہیں توجہ میں رکھا بھئی دیکھو نا کسی شخص کی بیوی ہو تو اس کو نفقہ بھی دینا پڑے گا وہ اس کو رہائش بھی دے گا اور نیز اس کو گھر سے نکلنے سے بھی وہ منع کر سکتا ہے نیز یہ عورت کہیں اور بھی نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ یہ شخص کی منکوحہ ہے تو عورت پر یہ پابندیاں ہوتی ہیں اور خاون کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور جب خاون طلاق دے دے تو اس وقت تو نکاح ٹوٹ گیا مثلا طلاق بائن دے دی لیکن پھر بھی نفقہ کس کے ذمہ ہے خاون کے ذمہ تو یہ تو نکاح کا اثر ہے نفقہ تو بیوی کا ہوا کرتا ہے اور اسے تو نکاح ٹوٹ چکا ہے لیکن پھر بھی یہ نکاح کا اثر ہے نفقہ دینا پڑے گا رہائش بھی دینے پڑے گی یہ بھی نکاح کا اثر ہے رہائش تو بیوی کو دینا پڑتی ہے اور اس کو تو طلاق دے چکا ہے لیکن پھر بھی رہائش دینا پڑے گی معلوم ہے یہ نکاح کا اثر ہے اسی طرح یہ عورت اگر بچے کو جنم دے گی تو وہ اسی خاون کا شمار ہوگا اور بچہ تو بیوی جنم دے تو پھر ہی خاون کا شمار ہوتا ہے ویسے تو خاون کا شمار نہیں ہوتا لہذا معلوم ہے یہ بھی نکاح کا اثر ہے تو نکاح کے بہت سے اثرات باقی ہیں اور نکاح کے اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیوی خاون کی وارثہ بنتی ہے تو جب عدد کے اندر نکاح کے اور اثرات باقی ہیں تو یہ وارثہ ہونے والا اثر بھی باقی قرار دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ نکاح جو ہے عدد میں وہ باقی رہتا ہے بعض اثرات کے حق میں لہذا جائز ہے کہ نکاح باقی رہے اس خاون سے اس عورت کے وارثہ ہونے کے حق میں اس عورت کا اس خاون کا وارثہ ہونے کے حق میں بھی نکاح کو باقی قرار دیا جائے نکاح کو باقی قرار دیا جائے عدد تک بخلاف عدد کے گزر جانے کے بعد لئے انہو لا امکانہ کیونکہ اب ممکن نہیں ہے جب عدد گزر جاتی ہے پھر نکاح کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا لہذا وارثہ ہونے کا اثر بھی باقی نہیں رہ سکتا تو کہتے ہیں بخلاف اما بعد الانقضائی بخلاف عدد کے گزر جانے کے لئے انہو لا امکانہ کیونکہ وہاں ممکن نہیں ہے وَزَوْجِيَتُ فِي هَدِهِ الْحَالَةِ لَيْسَدْ بِسَبَبِنْ جِوْا اب وہ امام شافی رحمہ اللہ نے قیاس کیا تھا اس عورت کو خاوند پر کہ اگر اس مرض الموت کے اندر خاوند نے تلاقے بائن دے دیا اور پھر خاوند سے پہلے بیوی کا انتقال ہو گیا تو اے احناف آپ کے نزدیک بھی خاوند اس عورت کا وارث نہیں بنے گا معلومہ نکاح ٹوٹ چکا ہے جب خاوند اس کا وارث نہیں بن رہا تو عیدت کے اندر عورت کو بھی اس کا وارث نہیں بننا چاہیے توجہ ہے تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ خاوند اس لئے وارث نہیں بنے گا کیونکہ مرض الموت میں خاوند مبتلا ہے توجہ ہے تو بیوی کا حق متعلق ہو گیا خاوند کے مال کے ساتھ کیونکہ خاوند مرض الموت میں ہے خاوند مرنے والا ہے تو بیوی کا حق متعلق ہو گیا کس سے خاوند کے مال سے لیکن خاوند کا حق بیوی کے مال سے متعلق نہیں ہے بیوی تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اس کے تو مرنے کا فی الحال کوئی امکان نہیں تو مرض الموت میں بیوی کا حق خاون کے مال سے متعلق ہوتا ہے خاون کا حق اس کے مال سے متعلق نہیں ہے جب خاون کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق نہیں ہے تو لہذا خاون وارش بھی نہیں بنے گا اور پھر بالخصوص جب طلاق بھی کون دے رہا ہے خاون دے رہا ہے گویا خاون خود اپنا حق ساقد کر رہا ہے خاون طلاق نہ دیتا تو اس نے وارش بننا تھا لیکن یہ خود طلاق دے کر اپنے حق کو باطل کر رہا ہے اول تو اس کا حق ثابت ہی نہیں ہے کیونکہ اگر بیوی مرض الموت میں ہوتی تو پھر خاون کا حق اس کے مال سے متعلق ہونا تھا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَزَوْجِيَتُ فِي هَادِهِ الْحَالَتِ اَرْخَاونَدْ هُوْنَا یہاں زوجیت کا ترجمہ کر لیں خاون ہونا وَزَوْجِيَتُ اَرْخَاونَدْ هُوْنَا فِي هَادِهِ الْحَالَتِ اس حالت میں لَيْسَدْ بِسَبَبٍ یہ سبب نہیں ہے لِعِرْسِهِ عَنْحَا کہ خاون اس سے وارث ہو مرض الموت میں کون مبتلا خاون تو بیوی کا حق اس کے مال سے متعلق ہوا ہے خاون کا حق اس کے مال سے متعلق نہیں بیوی بھی اگر مرض الموت میں ہوتی پھر خاون کا بھی اس کے مال سے حق متعلق ہو جاتا لیکن بیوی تو مرض الموت میں مبتلا نہیں لہذا خاون کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَزَوْجِيَتُ فِي هَادِهِ الْحَالَتِ لَيْسَدْ بِسَبَبٍ لِعِرْسِهِ عَنْحَا اور خاون ہونا اس حالت میں یہ اس عورت سے وارث ہونے کا سبب نہیں ہے فَتَبْتُلُ فِي حَقِّهِ تو لہذا یہ وارث ہونے کا سبب جو ہے باطل ہو جائے گا فِي حَقِّهِ خاون کے حق میں خصوصاً اِذَا رَضِيَ بِهِ خاص طور پر جب خاون خود اس پر راضی ہے طلاق کس نے دیا خاون نے تو معلوم ہو وہ خود اپنے حق کے باطل کرنے پر راضی ہے بھئی آگے دیکھئے وَإِن تَلَّقَهَ سَلَاسًا بِأَمْرِهَا اَوْقَالَ لَهَ اخْتَارِ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا اَوْ اِخْتَلَعَتْ مِنْهُ سُمَّ مَا تَوَحِيَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ تَرِسْهُ صورت مسئلہ یہ خاون نے مرض الموت میں بیوی کو تین طلاقیں دے دیں لیکن خود بیوی کے کہنے پر دیں ہیں بیوی نے مطالبہ کیا مجھے جدا کر دو اپنے آپ سے مجھے طلاق دے دو تو اب جدائی جو آئی ہے وہ عورت کی خواہش پر آئی ہے عورت کے کہنے پر آئی ہے لہذا اب دلوں میں بدگمانی نہیں آتی پہلے تو بدگمانی آتی تھی خاون طلاق دیتا تھا عورت نے تو مطالبہ نہیں کیا لیکن خاون طلاق دے رہا ہے بھئی آپ نے طلاق دینی تھی تو زندگی میں طلاق دیتے جب آپ صحت مند تھے اب جب آپ مرنے والے ہیں عورت آپ کی وارثہ بننے والی ہے اب آپ معلوم ہو اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو دلوں میں بدگمانی آتی تھی دلوں میں لیکن یہاں پر جب عورت خود مطالبہ کر رہی ہے طلاق کا اور خاون اس کو مرض الموت میں تین طلاقیں دے دیتا ہے اب بدگمانی دلوں میں نہیں آتی بھی کیونکہ وہ عورت خود مطالبہ کر رہی ہے لہذا اس صورت میں اگر خاون تین طلاقیں دیتا ہے طلاق بائن تو عورت وارثہ نہیں بنے گی یا خاون نے عورت سے کہا مرض الموت میں اختار ہی تو اپنے نفس کو اختیار کر لے وہ عورت جواب میں کہتی ہے اختار تو نفسی میں نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا تو عورت نے خود جدائی کو اختیار کیا ہے اس کو طلاق بائن ہو گئی لہذا عدد کے اندر بھی خاون کا انتقال ہو جائے تو یہ وارثہ نہیں بنے گی کیونکہ اس نے خود جدائی کو اختیار کیا ہے یا اسی طرح مرض الموت کے اندر عورت خاون کے ساتھ خلا کر لیتی ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا خلا یہ کہ عورت مال کے عوض خاون سے جدائی کا مطالبہ کرتی ہے کہ مجھ سے خلا کر لو دس لاکھ روپے لے لو تو یاد رکھو خاون راضی ہو جائے گا تو فوراں اسی وقت طلاق ہو جائے گی اور اب اس عورت کے ذمہ وہ مال آ گیا وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا اور خلا کے اندر طلاق کا لفظ نہیں ہوتا اگر عورت کہتی ہے مجھے طلاق دے دو دس لاکھ روپے لے کر تو اس کو پھر طلاق علی عوض کہتے ہیں عوض لے کر طلاق دینا تو حکم دونوں کا ایک ہی ہے عوض لے کر طلاق دے گا وہ بھی طلاق بائن ہوگی خلا کرے گی وہ بھی بائن ہوگی لیکن بہرحال نام الگ الگ ہیں تو خلا کے اندر طلاق کا لفظ ذکر نہیں ہوتا تو لہذا مرض الموت میں بیوی نے خلا سے خلا کر لیا کتنا مال لے لو اور میرے ساتھ خلا کر لو خلا نے قبول کر لیا تو اس صورت میں بھی عدد کے اندر بھی خلا کا انتقال ہو جائے تو بھی عورت وارثہ نہیں بنے گی کیونکہ اس نے خود جدائی کو اختیار کیا ہے تو کہتے ہیں وَإِن تَلَّقَهَا سَلَاسًا بِي عَمْرِهَا اور اگر خاون نے اس کو تین طلاقیں دے دیں بھی عمرِهَا اس کے حکم پر اس کے کہنے پر اَوْ قَالَ لَحَ اَخْتَارِيَا خاون نے اس سے کہا اختاری فَاخْتَارَةً نَفْسَهَا تو عورت نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا اَوْ اَخْتَلَعَتْ مِنْهُ یا عورت نے خاون سے خلا کر لیا سُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّتِ پھر خاون کا انتقال ہوا اس حال میں کہ عورت عدت ہی میں ہے لم ترسو تو یہ عورت اس کی وارثہ نہیں ہوگی لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِي عِبْطَالِ حَقِّهَا اس لیے کیونکہ عورت خود راضی ہے اپنے حق کو باطل کرنے پر وَالتَّاخِیرُ لِحَقِّهَا اور وہ جو ہم عبطال کو مؤخر کرتے تھے وہ عورت کے حق کی وجہ سے تھا خاون طلاقِ بائن دیتا ہے مرض الموت میں تو ہم نے کیا کہا خاون بیوی کو اگر طلاقِ بائن دے صحت کی حالت میں تو پھر عورت خاون کی وارثہ نہیں بنتی چاہے عدت ہی میں خاون کا انتقال کیوں نہ ہو جائے لیکن مرض الموت میں جب خاون طلاقِ بائن دے رہا ہے مرض الموت میں خاون طلاقِ بائن دے رہا ہے حالانکہ عورت کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے تو خاون معلوم ہو اس کے حق کو باطل کرنا چاہتا ہے تو دلوں میں یہ بدگمانی آتی ہے اس لئے شریعت نے اس کے اس عبطال کو مؤخر کر دیا تھا عدت کے آخر تک کہ وہ عورت کے حق کا عبطال نہیں کر سکتا اس کو باطل نہیں کر سکتا تو یہاں پر تو عورت خود جدائی کو اختیار کر رہی ہے جب وہ خود جدائی کو اختیار کر رہی ہے تو اب خاون کے عبطال کو مؤخر نہیں کیا جائے گا وہ جیسے ہی طلاق دے گا یا جیسے ہی خلا کرے گا اس عورت کا حق خاون کے مال سے باطل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو کہتن لئن نہا راضیت بیبتا لحقیہ کیونکہ وہ خود اپنے حق کو باطل کرنے پر راضی ہے وَتَّاخِرُ لِحَقِّهَا اور وہ جو ہم نے مؤخر کیا تھا خاون کی طرف سے اس کے حق کو باطل کرنا اس کو جو ہم نے مؤخر کیا تھا لحقیہ وہ تو اس عورت کے حق کی وجہ سے تھا اب تو یہ خود اپنے حق کو باطل کر رہی ہے وَإِن قَالَت دوسری صورت بیوی نے خاون سے کہا مجھے طلاقِ رجعی دے دو مرض الموت میں بیوی کیا مطالبہ کر رہی ہے مجھے طلاقِ رجعی دے دو خاون نے تین طلاقیں دیتی ہیں اور عدد کے اندر ہی خاون کا انتقال بھی ہو گیا کہتے ہیں یہ بھی وارثہ بنے گی بھئی یہ کیوں وارثہ بنے گی یہ تو خود طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی کہتے ہیں بھئی یہ طلاقِ رجعی کا مطالبہ کر رہی تھی اور طلاق رجعی کے اندر تو عورت وارثہ بنتی ہے وارثہ بنتی ہے یہ طلاق رجعی کا جب مطالبہ کر رہی ہے معلوم ہے یہ اپنا حق ساکت کرنے پر راضی نہیں ہے بھئی کہتے ہیں وہ انقالت اور اگر بیوی نے کہا تلقنی لرجعتی کہ مجھے طلاق رجعی دے دے فطلقہ سلاسا تو خاون نے اس کو تین طلاقیں دے دیں ورستہو تو یہ عورت بھی اس کی وارثہ بنے گی عدد کے اندر لئانا طلاق الرجعی اس لئے کیونکہ طلاق رجعی جو ہے وہ تو نکاح کو ختم نہیں کرتی فلم تکن بسؤالیہ راضیتم ببتلانی حقیہ تو لہذا یہ عورت اپنے سوال کی وجہ سے راضی نہیں ہے ببتلانی حقیہ اپنے حق کے باطل کرنے پر اس نے جو طلاق رجعی کا سوال کیا ہے طلاق رجعی مانگی ہے اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ عورت اپنا حق باطل کرنے پر راضی ہے فلم تکن بسؤالیہ راضیتن تو عورت نے جو طلاق رجعی کا سوال کیا ہے یعنی طلاق رجعی کو جو مانگا ہے طلاق رجعی مانگنے کی وجہ سے راضی نہیں ہے ببتلانی حقیہ اپنے حق کے باطل ہونے پر آگے دیکھئے وَإِنْ قَالَ لَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ كُنْتُ تَلْلَقْتُكِ سَلَاسًا فِي سِحْتِ وَانْقَذَتْ عِدَّتُكِ فَصَدَّقَتْهُ سُمَّ اَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ اَوْ اَوْصَى لَهَا بِوَصِيَّةٍ فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَمِنَ الْمِیْرَاسِ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ سورت مسئلہ یہ سورت مسئلہ یہ خوابن مرض الموت میں مبتلا ہے وہ سب کے سامنے بیوی سے کہتا ہے کہ تمہیں تو میں نے صحت میں تین طلاقیں دے دی تھی اور تمہاری عدد بھی گزر چکی تھی اور عورت کہتی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عورت بھی مان لیتی ہے اس کی تصدیق کر دیتی ہے اور پھر اس کے بعد اسی مرض الموت میں خوابن جو ہے اس عورت کے لیے وسیعت کر دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو اتنا مال دے دینا یا خوابن اس کے لیے اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے کسی زمانے میں اپنی اس بیوی سے دس لاکھ روپے قرض لیے تھے وہ اس کو ادا کر دینا تو پہلے دونوں نے آپس میں اتفاق کر لیا میاں اور بیوی نے کہ صحت میں تین طلاقیں بھی ہو چکی ہیں اور عدد بھی گزر چکی ہے اور پھر اس کے بعد اسی مرض الموت کے اندر خوابن اس بیوی کے لیے وسیعت کر دیتا ہے یا اقرار کر لیتا ہے آپ جانتے ہیں وارث کے لیے نہ وسیعت جائز ہے اور نہ اقرار جائز ہے تو آپ اس صورت کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ عورت وارثہ بنتی تو اس کو کتنا مال ملتا اور یہ جو وسیعت کی ہے یا جو اقرار کیا ہے یہ کتنا ہے اگر جو وسیعت کی ہے یا جو اقرار کیا ہے وہ اس مال میراز کے برابر ہے یا اس سے کم ہے پھر تو اس کی وسیعت یا اقرار کو قبول کیا جائے گا جو وسیعت کی ہے یا جو اقرار کیا ہے وہ دے دیں گے کیونکہ وہ اتنا ہی بنتا ہے جتنا میراز میں مال اس کو ملنا تھا یا اس سے کم بن رہا ہے تو وہ دے دیں گے لیکن اگر یہ وسیعت یا اقرار اس میراز سے زیادہ ہے تو پھر زیادہ نہیں دیں گے بلکہ وہ جو اقل ہے وہ ہی دیں گے حاصل کلام یہ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ عورت کے میراث میں جتنا حصہ بن رہا ہے اس کو دیکھ لو اور دوسری طرح وسیعت اور اقرار کو دیکھ لو جو کم بنتا ہے وہ اس عورت کو دے دیا جائے گا میراث کم بن رہی ہے تو وہ دے دیں گے اور اگر وہ وسیعت یا اقرار کم ہے تو وہ دے دیں گے وجہ یہ کیونکہ دراصل دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ شاید یہ میاں بی بی نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں بی بی کو زیادہ مال ملے خواہن چاہتا ہے بی بی کو زیادہ مال ملے میراث سے اور وہ وسیعت بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بی بی کے لیے وسیعت جائز نہیں وہ تو وارثہ ہے نیز اس کے لیے اقرار بھی جائز نہیں کیونکہ وہ وارثہ ہے بھئی تو اب یوں کرتے ہیں کہ ہم دونوں آپس میں طلاق پر کیا کر لیتے ہیں سب کے سامنے اتفاق کر لیں گے اور جب طلاق اور عیدت کے گزرنے پر ہم اتفاق کر لیں گے تو پھر وسیعت اور اقرار کا دروازہ کھل جائے گا پھر میں تمہارے لیے وسیعت یا اقرار کر دوں گا زیادہ مال کی تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے معلوم نہیں انہوں نے ایسا کیا ہے یا نہیں لیکن دلوں میں بدگمانی آتی ہے تو شریعت نے کہا کہ ان دونوں میں سے جو عقل ہو وہ عورت کو دے دو عقل کے اندر تو بدگمانی نہیں ہے بھئی میراس اگر کم بن رہی ہے تو وہ دے دو اور اگر وسیعت یا اقرار کم ہے تو وہ دے دو اور اگر خاون نے بیوی سے کہا اپنے مرض الموت میں کہ میں نے تجھے تین طلاقیں دی تھی اپنی صحت میں اور تیری عدت بھی گزر گئی تھی تو بیوی نے بھی خاون کی تصدیق کر دی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں پھر خاون نے اس کے لیے کسی دین کا اقرار کیا او او صالحا بی وسیعتین یا اس کے لیے کوئی وسیعت کر دی فلحل اقل تو اس عورت کے لیے کم تر ہوگا وہ جو کم ہے من ذالک اس دین یا وسیعت میں سے ومن المیراسی اور میراس میں سے دین یا وسیعت یا میراس میں سے جو کم ہے وہ اس عورت کو ملے گا تو کہتے ہیں فلحل اقل تو اس عورت کے لیے کم تر ہوگا من ذالک ومن المیراسی اس دین یا وسیعت یا میراس میں سے عندہ ابی حنیفت رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی یجوز اقرارہ و وسیعتہ صحیح بین فرماتے ہیں خاون کا اقرار اور وسیعت جائز ہے خاون کا اقرار یا وسیعت جائز ہے جب بیوی نے خاون کی تصدیق کر دی ہے کہ خاون اس کو تین طلاقیں بھی دے چکا ہے اور عدد بھی گزر چکی ہے تو وہ اجنبیہ بن گئی وہ اجنبیہ بن گئی جب وہ اجنبیہ بن گئی ہے تو اجنبیہ کے لیے تو وسیعت بھی جائز ہے اور اقرار بھی جائز ہے لہذا اس عورت کو وہی وسیعت یا اقرار والا مال دیں گے چاہے جتنا بھی ہوا چاہے میراس سے کم ہوا چاہے اسے زیادہ ہی کیوں نہ ہوا یہی وسیعت والا مال اس کو ملے گا یا یہی اقرار والا مال اس کو ملے گا جبکہ امام صاحب فرماتے تھے جو اقل ہوگا وہ ملے گا میراس اور اس وسیعت اقرار میں سے جو اقل ہے وہ ملے گا فرق سمجھ میں آیا بھئی یہاں یہ عبارت سمجھ لیں فَلَهَ الْأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَمِنَ الْمِيرَاسِ یاد رکھو یہ من یہ الْأَقَل کا صِلَہ نہیں ہے یہ الْأَقَل کا صِلَہ نہیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ حروف جارہ جس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں یہ اس کا صِلَہ کہلاتے ہیں ذَرَبْتُ زَيْدًا بِلْعَصَى میں نے زیاد کی پٹائی کی بِلْعَصَى لَاتھی سے تو یہ بِلْعَصَى جار مجرور متعلق ہے ذَرَبْتُو کے ساتھ تو یوں کہیں گے کہ یہ بِلْعَصَى یہ جو بَا جارہ ہے یہ صِلَہ ہے ذَرَبْتُو کا یہ کیا ہے ذَرَبْتُو کا صِلَہ ہے تو جو حرف جار جس فیل یا شبے فیل سے جڑتا ہے اس کو اس کا صِلَہ کہتے ہیں تو آپ نے پڑھا ہے اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں یا الْفْلَام کے ساتھ ہوگا یا اضافت کے ساتھ ہوگا یا مِن کے ساتھ مانوہ یہ مِن اس میں تفضیل سے جڑتا ہے تو یہ اس کا صِلَہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے صِلَہ تو اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے یا الفلام یا اضافت یا من اور تین میں سے ایک وقت میں ایک ہی طریقے سے یہ استعمال ہو سکتا ہے تو یہاں الاقل پر الفلام داخل ہے اور آگے من بھی آ رہا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ من شاید الاقل کا سلح ہے اسی سے جڑ رہا ہے اس میں تفضیل دو طریقوں سے کٹھا استعمال ہو رہا ہے الفلام اور من کے ساتھ نہیں نہیں یہاں اس میں تفضیل اقل صرف الفلام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اور یہ من یہ من بیان کے لئے ہے یہ اس اقل کو بیان کر رہا ہے جب من بیان کے لئے آئے تو اس کا ترجمہ عموماً یعنی کے ساتھ کرتے ہیں تو فلحالاقل تو اس عورت کو کم تر ملے گا من ذالک ومن المیراسی اس دین یا وصیت یا میراس میں سے ان میں سے جو کم تر ہوگا وہ عورت کو ملے گا تو یہ من کیا ہے یہ اسی الاقل کا بیان ہے کون سا کم تر بھئی کون سا کم تر ملے گا کہتے ہیں ان دونوں میں سے جو کم تر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی من ذالک ومن المیراسی اور یہ جو ومن المیراسی کے ساتھ وو آیا ہے یاد رکھو یہ وو بمانے او کے ہے وو بمانے او کے ہے او کا کیا مانا یا اور عربی زبان میں وہ جو ہے وہ عام استعمال ہوتا رہتا ہے او کے معنی میں تو گویا عبارت یوں ہے فَلَهَ الْأَقَلُّ مِن ذَلِكَ اَوْ مِنَ الْمِیرَاسِ تو اس عورت کے لئے کم تر ہوگا یعنی اس مال اور میراس میں سے آگے دیکھئے وَإِنْ تَلَّقَهَا سَلَاسًا فِي مَرَضِهِ بِأَمْرِهَا سُمَّ اَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ اَوْ اَوْصَى لَهَا بِوَسِيَّتِينَ دوسری صورت خاون مرض الموت میں مبتلا ہے بیوی نے مطالبہ کر دیا مجھے تین طلاقیں دے دو خاون نے اس کو تین طلاقیں دے دی خاون نے تین طلاقیں دے دی اور آپ نے پڑھا کہ اس صورت میں عورت کو وارثہ نہیں بنتی اب خاون نے اس کے لیے وسیعت کر دی یا اقرار کر دیا تو اس صورت میں ہمارے تینوں عیمہ فرماتے ہیں جب عورت کے اپنے مطالبے پر خاون نے تین طلاقیں دی ہیں اور پھر خاون نے اس کے لیے وسیعت یا دین کا اقرار کیا ہے تو عورت کو اقل ملے گا وسیعت و دین اور میراس میں سے جو کم تر ہوگا وہ ملے گا ایک وقت میں ایک چیز ہوگی نا یا خاون وسیعت کرے گا یا دین تو وہ وسیعت اور میراس کو دیکھیں گے جو کم تر ہو وہ عورت کو دے دیں گے یا اگر اقرار کیا ہے تو اقرار اور میراس کو دیکھیں گے جو کم تر ہوگا وہ عورت کو ملے گا یہ ہمارے تینوں عیمہ اس میں اتفاق کرتے ہیں پہلی صورت میں اختلاف ہے صاحبین کا اور امام صاحب کا اس میں اتفاق ہے تو کہتے ہیں اور اگر خاون نے بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اپنے مرض الموت میں بھی امریہ اس عورت کے حکم پر پھر خاون نے اس کے لئے اقرار کر لیا دین کا یا عورت کے لئے وسیعت کر دی تو عورت کے لئے کم تر ہوگا یہاں بھی وہ بمانے او کے ہے اور یہاں بھی من بیان کے لئے ہے کم تر ہوگا بھئی کم تر وہ کیا ہے کم تر کہتے ہیں یعنی اس میں سے اور میراس میں سے اس میں سے یا میراز میں سے جو کم تر ہوگا وہ عورت کے لئے ہوگا فی قول ہم جمیعہ ہمارے سب ائمہ کے قول کے مطابق بھئی اللہ علا قول زفر رحمہ اللہ مگر امام زفر رحمہ اللہ کے قول میں فَإِنَّ لَهَا جَمِعَ مَا أَوْسَا وَمَا أَقَرَّ بِهِ امام زفر فرماتے ہیں کہ اس عورت کو وہ سارا مال ملے گا جس کی خاون نے اس کے لئے وسیعت کی ہے یہ جس کا خاون نے اس کے لئے اقرار کیا ہے تو کہتے ہیں اِلَّا عَلَى قَوْلِ زفر رحمہ اللہ مگر امام زفر رحمہ اللہ کے قول پر فَإِنَّ لَهَا جَمِعَ مَا أَوْسَا وَمَا أَقَرَّ بِهِ اس عورت کے لئے وہ سارا ہوگا جو خاون نے اس کے لئے وسیعت کی ہے جس کا اس کے لئے اقرار کیا ہے لِأَنَّ الْمِيرَاسَ لَمَّا بَطَلَ بِسُعَالِهَا اس لئے کیونکہ میراث جب باطل ہو گئے بسوالیہ عورت کے سوال کرنے کی وجہ سے عورت کے مانگنے کی وجہ سے عورت جب طلاق مانگ رہی ہے جب عورت خود طلاق مانگ رہی ہے مرض الموت میں اب تو دلوں میں بدگمانی نہیں آتی کہ خوابند اس کو نقصان دینا چاہتا ہے یہ تو خود مانگ رہی ہے طلاق تو لہٰذا اس صورت میں عورت وارثہ نہیں بنتی جب عورت وارثہ نہیں بنتی تو اب اس کے لئے وسیعت بھی جائز ہے اور دین کا اقرار بھی جائز ہے وہ سارا اس کو ملے گا بھئی تو کہتے ہیں لئے ان المیراث اللہمہ بطلبی سوالیہ اس لئے کیونکہ میراث جب وہ باطل ہو گئے عورت کے مانگنے کی وجہ سے زال المانع من صحت الاقرار والوسیتی تو وہ جو مانع تھا من صحت الاقرار والوسیتی اقرار اور وسیت کے صحیح ہونے سے وہ چیز جو اقرار اور وسیت کے صحیح ہونے سے مانع تھی وہ چلی گئی اور وہ کیا تھا وارث ہونا وارث جو ہوتا ہے اس کے لئے قرار بھی صحیح نہیں اور اس کے لئے وسیت بھی صحیح نہیں لیکن جب عورت نے خود سوال کیا ہے طلاق کا تو معلوم گوا اب وہ وارثہ نہیں بنے گی جب وارثہ نہیں بنے گی تو مانع چلا گیا اس بیوی کے لئے وسیت کیوں جائز نہیں تھی کیونکہ وہ وارثہ بن رہی تھی لیکن اب تو مانع چلا گیا اب تو اس نے خود طلاق مانگی ہے جب خود طلاق مانگی ہے تو اب یہ وارثہ نہیں بنے گی تو یہ غیر وارثہ ہوئی اور غیر وارث کے لئے تو وسیعت بھی جائز ہے اور اقرار بھی جائز ہے یہ معنی ہے پھر دیکھ لیجئے ترجمہ لِأَنَّ الْمِیرَاسَ لَمَّا بَطَلَ بِسُؤَالِهَا اس لیے کیونکہ میراث جب باطل ہو گئی اس عورت کے مانگنے کی وجہ سے زَالَ الْمَانِعُ مِنْ سِحْتِ الْإِقْرَارِ وَالْوَسِيَّتِ تو وہ جو اقرار اور وسیعت کے صحیح ہونے سے مانع چیز تھی وہ چلی گئی وہ ختم ہو گئی یعنی وارث ہونا ختم ہو گیا اب اقرار بھی صحیح اور وسیعت بھی صحیح ہے حاصل کلام یہ یہاں دو مسئلے ذکر کیے ایک صورت یہ تھی کہ برز الموت میں خاون بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے صحت میں تین طلاقیں دیں تھیں اور تیری عدد بھی گزر گئی تھی اور عورت بھی اس کی تصدیق کر دیتی ہے ایک صورت دوسری صورت کہ عورت خود طلاق مانگتی ہے اور خاون اس کو تین طلاقیں دے دیتا ہے اور پھر دونوں صورتوں میں خاون اس کے لیے وسیعت کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے خاون کیا کرتا ہے وسیعت کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحملہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں عورت کو اقل ملے گا وہ جو وسیعت یا اقرار ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے اور میراس کو بھی دیکھ لیں گے جو اقل ہوگا عورت کو وہ ملے گا دونوں صورتوں میں جبکہ امام زفر فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں عورت غیر وارثہ ہو گئی جب غیر وارثہ ہوئی تو اس کو لیے وسیعت اور اقرار صحیح جب وسیعت اور اقرار صحیح تو وہ جتنا بھی ہوا اس کو دیا جائے گا جبکہ صاحبین جو ہیں پہلی صورت میں امام زفر کے ساتھ ہیں جب دونوں نے اتفاق کر لیا کہ خاون سہد میں طلاق دی تھی اور عدد بھی گزر چکی ہے تو اس صورت میں صاحبین امام زفر کے ساتھ ہیں کہ یہاں تو نکاح بھی ٹوٹ چکا ہے عدد بھی گزر چکی ہے لہذا عورت کو پوری وسیعت یا پورا اقرار جتنا خاون نے کیا ہے وہ پورا دین دیا جائے گا جبکہ اگر عورت کے مانگنے پر خاون نے اسے تین طلاقیں دی ہیں اور اس صورت میں خاون نے اقرار یا وسیعت کی ہے تو اس صورت میں صاحبین امام صاحب کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ ہیں کہ اقل دی امام صاحب تو فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں اقل دیں گے لیکن عورت کے کہنے پر اگر خاون مرضو الموت میں تین طلاقیں دے دیتا ہے یا طلاقیں بائن دے دیتا ہے تو پھر صاحبین امام صاحب کے ساتھ ہیں کہ اقل دیا جائے گا عورت کو اب ہر ایک کی دلیل ذکر کریں گے دیکھئے بھئے صاحبین کے قول کی وجہ پہلے مسئلے میں پہلے مسئلے میں صاحبین نے امام صاحب سے اختلاف کیا تھا امام صاحب فرماتے تھے اقل ملے گا اور صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ پوری وسیعت یا پورا دین ملے گا جس کا اقرار کیا ہے تو اس میں صاحبین کی کیا دلیل ہے وہ اب ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَجْحُقَوْ لِهِمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْاُولَى صاحبین کے قول کی وجہ پہلے مسئلے میں یہ ہے کہ انہما لما تصادقا علا تلاقی جب دونوں باہم متفق ہو گئے تلاق پر وَنْقِزَاِ الْعِدَّتِ اور عِدَّت کے گزرنے پر سارت اجنبیتاً عنہو تو وہ عورت اس خوابن سے اجنبیہ ہو گئی کیونکہ تلاق بھی ہو چکی ہے اور عدت بھی گزر چکی ہے اور دونوں نے باہم ایک دوسرے کی تستیق کر دی سارت اجنبیتاً عنہو وہ عورت خوابن سے اجنبیہ ہو گئی حَتَّى جَازَ لَهُ اَنْ يَتَزَوَّجَ اُخْتَحَا یہاں تک کہ اب اس خوابن کے لئے جائز ہو گیا ہے کہ وہ اس کی بہن سے بھی نکاح کر سکتا ہے وہ اجنبیہ بن گئی ہے خوابن اس کی بہن سے بھی نکاح کر سکتا ہے حالانکہ دو بہنوں کو تو ایک شخص نکاح میں جمع نہیں کر سکتا اس سے تو منع کیا گیا ہے لیکن یہاں بل اتفاق امام صاحب بھی فرماتے ہیں یہ شخص مرض الموت میں ہے لیکن اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کر دی ہے کہ تین طلاقیں بھی ہوئی تھیں اور عدد بھی گزر چکی ہے تو یہ عورت اجنبیہ بن گئی اور اجنبیہ کی بہن سے تو نکاح جائز ہے تو کہتے ہیں حَتَّا جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اُخْتَحَا یہاں تک کہ خوابن کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کی بہن سے نکاح کر لے فَنْ عَدَمَتِ تُحْمَتُ تو تحمت معدوم ہو گئی تحمت کیا ہو گئی معدوم بدگمانی معدوم ہو گئی کیا بدگمانی دلوں میں آتی تھی بھئی دونوں نے اتفاق کر لیا کہ طلاق بھی ہو چکی عدد بھی گزر چکی اور پھر خوابن اس کے لئے وسیعت یعنی قرار کرتا ہے تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ معلوم ہاں خوابن اس کو زیادہ مال دینا چاہتا ہے دونوں نے آپس میں مل کر یہ بات تہکی کہ اس طرح ہم کریں گے ویسے تو میں تمہارے لئے وسیعت یعنی قرار نہیں کر سکتا لیکن جب طلاق اور عدد کے گزرنے کی بات کر دیں گے تو پھر میرے لئے وسیعت اور وسیعت اور اقرار کا راستہ کھل جائے گا تو یہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں پر بدگمانی نہیں آئی گی یہاں پر بدگمانی نہیں آئی گی کیونکہ وہ عورت اجنبیہ بن چکی ہے یہاں تک کہ خوابن کے لئے اس کی بہن سے بھی نکاح جائز ہو چکا ہے کیونکہ عدد گزر چکی ہے عدد جب عدد گزر چکی ہے تو آپ دل میں کوئی بدگمانی نہیں آتی کہ خوابن اس کو زیادہ فائدہ دینا چاہتا ہے تو کہتے ہیں یہاں تک کہ خوابن کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کی بہن سے نکاح کر لے فَنْ عَدَمَتِ تُحْمَتُ تو تحمت مادوم ہو گئی تحمت کیا ہو گئی اگر تحمت ہوتی تو بہن سے نکاح جائز نہ ہوتا بھئی اگر 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 میاں بیوی نے آپس میں گٹ جوڑ کیا ہو کہ ہم اس طرح کی بات کریں گے کہ میں تمہارے لئے وسیعت یا اقرار نہیں کر سکتا ہم دونوں مل کر کیا کر لیں گے ہم دونوں مل کر یہ بات کریں گے کہ میں تمہیں تین طلاقیں بھی دے چکا ہوں اور عدد بھی گزر چکی ہے اور پھر میرے لئے وسیعت اور اقرار کا دروازہ کھل جائے گا اگر یہ بدگمانی دلوں میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہوں تو پھر تو بہن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے معلوم ہوا یہاں بدگمانی نہیں ہے اگر بدگمانی ہوتی تو بہن سے نکاح جائز نہ ہوتا وجہ سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَنْ عَدَمَتِ تُحْمَتُ 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 مَعْدُومُ ہو گئی تحمت کیا بدگمانی کیا آتی تھی وہ اس کو زیادہ دینا چاہتا ہے وسیعت اقرار کا راستہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ بدگمانی ختم ہو گئی تو کہتے ہیں فَنْ عَدَمَتِ تُحْمَتُ 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 مَعْدُومُ بدگمانی ختم ہو گئی میری کتاب میں لکھا ہوا ہے التحمت کے نیچے اَيْ تُحْمَتُ تَفْزِيلِ زَوْجَتِ عَلَى بَاقِ الْوَرَسَتِ آپ کی کتاب میں ہے جی تو یہ جو بدگمانی ہے کہ بیوی کو باقی وارثوں پر ترجیح دے رہا ہے اس کو زیادہ مال دینا چاہتا ہے یہ بدگمانی ختم ہو گئی اگر ایسا ہوتا تو اس کی بہن سے بھی نکاح جائز نہ ہوتا لیکن یہ اس کی بہن سے نکاح جائز ہے معلوم ہے یہاں کوئی تحمت نہیں اللہ ترہ کہ آپ دیکھتے نہیں اَنَّهُ تُقْبَلُ شَحَادَتُهُ لَهَا کہ خوابن کی گواہی قبول کی جائے گی لہا اس عورت کے لیے وَيَجُوزُ وَزْعُ الزَّقَاطِ فِيهَا اور اس کے اندر زکاة رکھنا بھی جائز ہے یعنی اس کو زکاة دینا بھی جائز ہے بھئی یاد رکھو وہ افراد جن کے مفادات مشترکہ ہوتے ہیں وہ افراد جن کے مفادات مشترکہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے حق میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی مثلا باپ بیٹا ہے کسی مسئلے کے اندر باپ بیٹے کے حق میں گواہی دینا چاہتا ہے نہیں بھئی باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں قبول نہیں یا بیٹا کسی مسئلے میں باپ کے حق میں گواہی دینا چاہتا ہے نہیں بھئی بیٹھا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا وجہ یہ کہ باپ بیٹے کے مفادات مشترکہ ہوتے ہیں یہ مل کر ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کا مال استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ باپ کو فائدہ ہوگا تو اس میں بیٹے کا بھی فائدہ ہے اس لیے وہ باپ کے حق میں گواہی دے رہا ہے یا باپ بیٹے کے حق میں گواہی دے رہا ہے تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ بیٹے کو مال ملے گا اس گواہی کی وجہ سے بیٹے کا فائدہ ہوگا تو باپ کا بھی فائدہ ہے بھئی تو یہ گویا اپنے فائدے کیلئے گواہی دے رہا ہے لہذا اس لیے جن لوگوں کے مفادات مشترکہ ہوں ایک دوسرے کے حق میں گواہی قبول نہیں کی جاتی ہاں ایک دوسرے کے خلاف قبول کی جائے گی بیٹا باپ کے خلاف گواہی دینے آتا ہے یہ گواہی قبول کی جائے گی تو جن لوگوں کے مفادات مشترکہ ہوں ایک دوسرے کے حق میں ان کی گواہی قابل قبول نہیں اسی طرح میاں بیوی بھی ہیں میاں بیوی کے مفادات مشترکہ ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کا مال استعمال کرتے ہیں لہذا یہاں پر بھی بیوی خواند کے حق میں گواہی کہیں نہیں دے سکتی اور خواند بیوی کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہ تو سید اپنے فائدے کیلئے گواہی دے رہا ہے کیونکہ خاوند کا فائدہ ہوگا تو بیوی کا فائدہ ہوگا اور بیوی کا فائدہ ہوگا تو خاوند کا فائدہ ہوگا لیکن یہاں خاوند کی گواہی اس عورت کے حق میں قبول ہے یہ جو عورت ہے خاوند کے مرض الموت میں دونوں نے اتفاق کر لیا خاوند کہتا ہے میں نے تجھے صحت میں تین طلاقیں دی تھی اور عدد بھی گزر گئی تھی تو اس کے اندر صاحبین فرماتے ہیں یہاں بدگمانی دلوں میں نہیں آتی چنانچہ اسی لئے خاوند کی گواہی بھی اس عورت کے حق میں قبول ہے امام صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب دونوں نے اتفاق کر لیا کہ طلاق بھی ہو گئی ہے عدد بھی گزر گئی ہے اب کسی وجہ سے قاضی کے پاس جا کر خاوند کو گواہی دینی پڑی اس عورت کے حق میں تو امام صاحب بھی فرماتے ہیں گواہی قبول کی جائے گی کیونکہ تین طلاقیں بھی ہو چکی ہیں اور عدد بھی گزر چکی آپ تو نکاح بالکل ہے یا نہیں یہ اجنبی ہیں اور اجنبیہ کے لئے تو گواہی قبول کی جائے گی اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے جن لوگوں کے مفادات مشترکہ ہوں وہ ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے باپ اپنی زکاة بیٹے کو نہیں دے سکتا بیٹا اپنی زکاة باپ کو نہیں دے سکتا کیوں کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہ تو گویا اپنے آپ ہی کو زکاة دے رہا ہے باپ بیٹے کو دے گا تو بیٹے کا مال تو باپ بھی استعمال کرتا ہے تو یہ بھی اس کو استعمال کرے گا اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے کیونکہ میاں بیوی کے مفادات مشترکہ ہیں بھئی تو یہ تو اسی طرح ہوگا جیسے اپنے آپ کو ہی زکاة دے رہا ہے کیونکہ دونوں مل کر مال کو استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پر امام صاحب بھی فرماتے ہیں اس عورت کو یہ خاون زکاة دے سکتا ہے معلومہ نکاح پورے طور پر ٹوٹ چکا ہے کسی قسم کی بدگمانی نہیں آتی تو جب نکاح پورے طور پر ٹوٹ چکا ہے تو خاون اس عورت کی بہن سے بھی نکاح کر سکتا ہے خاون اس عورت کو زکاة بھی دے سکتا ہے اور خاون اس کے حق میں گواہی بھی دے سکتا ہے یہ سب چیزیں دلالت کر رہی ہیں کہ یہ عورت اجنبیہ ہو چکی ہے جب اجنبیہ ہو گئی ہے تو خاون اس کے لئے جو بھی وسیعت کرے یا جو بھی قرار کرے وہ سارا اس عورت کو ملے گا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں اقل ملے گا کیا ملے گا اقل تو کہتے ہیں اللہ ترہ کہ آپ دیکھتے نہیں انہو تقبل شہادتہو لہا کہ اس عورت کے حق میں اس خاون کی گواہی قبول کی جائے گی وَيَجُوزُ وَزْعُ الزَّقَاطِ فِيْهَا اور جائز ہے زکاة کا رکھنا فیہا اس عورت میں وَزْعِ زکاة کا مناہ ہے زکاة رکھنا مراد ہے زکاة دینا کیا مراد ہے دینا یعنی یجوزُ وَزْعُ الزَّقَاطِ فِيْهَا خاون کا اس عورت کو زکاة دینا بھی جائز ہے اگر یہ اس کی بیوی ہوتی کسی بھی اعتبار سے تو پھر تو زکاة دینا جائز نہ ہوتا بھئی بخلاف المسئلت السانیہ بخلاف مسئلہ سانیہ کے دوسرے مسئلے میں صاحبین نے امام صاحب کی تائید کی تھی دوسرا مسئلہ کونسا تھا کہ عورت کے مانگنے پر خامن نے تین طلاقیں دی ہیں اور پھر عدت کے اندر ہی خامن نے اس کے لیے وصیت کر دی ہے یا اقرار کر دیا ہے تو یہاں صاحبین بھی فرماتے ہیں کہ عورت کو اقل ملے گا اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں بخلاف المسئلت السانیہ بخلاف دوسرے مسئلہ کے لِأَنَّ الْعِدَّةَ بَاقِيَةٌ کیونکہ یہاں عدت باقی ہے یہاں کیا باقی ہے عدت باقی ہے یاد رکھو یہ عدت سبب تحمت ہے کیونکہ عدت میں ہم نے بتا دیا نکاح کے اثارات باقی رہتے ہیں اور یہ نکاح ہی تو سبب تھا کس چیز کا کہ اس کے لیے اقرار بھی صحیح نہیں تھا اور اس کے لیے وصیت بھی صحیح نہیں تھی تو یہاں تحمت کا سبب موجود ہے یہ عدت یہ سبب تحمت ہے اس کی وجہ سے دلوں میں بدگمانی آتی ہے بھئی پچھلے مسئلے میں تو خاون نے کہا تھا میں نے تجھے صحت میں تین طلاقیں بھی دی تھیں اور پھر تیری عدت بھی گزر گئی تھی اور عورت نے تصدیق کر دی تو وہاں پر تو عدت گزر چکی ہے جبکہ اس مسئلے کے اندر خاون نے عورت کے کہنے پر اس کو مرض الموت میں تین طلاقیں دی ہیں اور پھر ابھی عدت چل رہی ہے کہ اسی دوران خاون نے اس کے لیے وسیعت یا اقرار کر لیا تو صاحبین فرماتے ہیں چونکہ یہاں عدت موجود ہے اور عدت سبب تحمت ہے اس کی وجہ سے دلوں میں بدگمانی آتی ہے لہذا اس تحمت کی وجہ سے اب عورت کو اقل ملے گا عدت کس طرح سبب تحمت ہے دیکھو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں بھئی دیکھئے کوئی شخص دوسرے شخص کا وارث بنتا ہے وہاں یا تو کوئی سبب پایا جائے گا وارث ہونے کا یا قریبی رشتہ داری ہوگی باپ بیٹا وغیرہ یہ سب کیا ہیں ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار ہیں تو یا تو قریبی رشتہ داری ہوگی یا کوئی سبب پایا جائے گا جس کی وجہ سے ایک شخص دوسرے کا وارث بنتا ہے جیسے نکاح ہے خاون بیوی کا وارث بنتا ہے اور بیوی خاون کا وارث بنتی ہے چاہے بالکل الگ الگ خاندانوں سے ہے دونوں کا تعلق ایک گسرے کے وارث بنتے ہیں کس کی وجہ سے اس نکاح کی وجہ سے تو نکاح بھی سبب ہے وراست کا تو نکاح بھی وراست کا سبب ہوا اور قریبی رشتے دارے بھی وراست کا سبب ہے اور اپنے وارث کے لیے تو نہ وسیعت جائز ہے اور نہ اقرار جائز ہے معلوم ہوا جب تک نکاح اور قرابت موجود ہے تو نہ وسیعت صحیح ہے اور نہ اقرار صحیح ہے تو وسیعت اور اقرار کے صحیح نہ ہونے کی وجہ کیا تھی نکاح اور قرابت پھر دوہر آئیں کوئی شخص دوسرے شخص کے لیے وسیعت یا اقرار نہیں کر سکتا کہ صورت میں جب اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو یا اس کا وہ قریبی رشتہ دار ہو جس نے وارث بننا ہے تو نکاح اور قریبی رشتہ دار ہونے کے وجہ سے حکم لگا دیا جاتا ہے کہ یہ اس کے لیے وسیعت بھی نہیں کر سکتا اور اقرار بھی نہیں کر سکتا تو شریعت نے وارث کے لیے اقرار یا وسیعت سے منع کیا کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے معلوم ہوا وارث کے لیے وسیعت کرے گا تو اس میں تحمت ہے اس میں تحمت ہے بھئی لیکن تحمت تو ایک عمر باطنی ہے بھئی تحمت تو کیا ہے ایک عمر باطنی ہے بھئی دل کی بات ہے کہ پتہ نہیں یہ شخص بدنیتی کر رہا ہے یا بدنیتی نہیں کر رہا تو وارث کے لیے وسیعت بھی جائز نہیں اور اقرار بھی جائز نہیں اور علت کیا ہے تحمت لیکن تحمت تو ایک عمر باطنی ہے تحمت کا تو پتہ نہیں چال سکتا یہ تو دل کی بات ہے کہ معلوم نہیں وہ بدنیتی کر رہا ہے یا واقعی اس نے کسی زمانے میں اس وارث سے کوئی مال لیا تھا جو اس کے ذمہ باقی ہے تو لہذا جب حکم کی علت پر انسان متلے نہ ہو سکے تو پھر حکم کا مدار اس کی دلیل پر ہو جاتا ہے کس پر؟ اس کی دلیل یہ یوں کہ اس کے سبب پر حکم کا مدار ہو جاتا ہے اور سبب کیا ہے یہاں پر؟ نکاح اور قریبی رشتہ داری کیونکہ وارث کیوں بنتا ہے؟ یا نکاح کی وجہ سے یا قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے تو لہذا نکاح اور قریبی رشتہ داری موجود ہے تو بس یوں سمجھو تحمت موجود ہے نکاح یا قریبی رشتہ داری موجود ہے تو تو تحمت موجود ہے کیونکہ نکاح اور قریبی رشتہ داری یہ دلیل تحمت ہیں ان کی وجہ سے بدگمانی آتی ہے یہ ہیں تو ان کی وجہ سے یہ وارث بھی بن رہے ہیں جب وارث بن رہے ہیں اللہ نے ان کا حق مقرر کیا ہوا ہے تو ان کو تو مال ملنا ہی ملنا ہے پھر بھی ان کے لئے مزید وسیعت کر رہا ہے یا اقرار کر رہا ہے معلوم ہو یہ بدنیتی کر رہا ہے دلوں میں بدگمانی آتی ہے تو لہذا تحمت کا تو پتہ نہیں چل سکتا لیکن دلیل تحمت کیا ہے نکاح یا قریبی رشتہ داری جب نکاح یا قریبی رشتہ داری موجود ہے تو یہ دلیل تحمت ہے اور دلیل تحمت ہے معلوم ہے تحمت موجود ہے تحمت کا تو پتہ نہیں چل سکتا لیکن دلیل تحمت تو ہے نا نکاح یا قریبی رشتہ داری تو ہے تو جب دلیل تحمت موجود ہے یوں سمجھیں گے تحمت موجود ہے لہذا اقرار بھی جائز نہیں اور وسیر بھی جائز نہیں یہ اسی طرح ہے جیسے سفر سفر کے اندر شریعت نے آسانی کر دی ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے بعد میں اس کو اقضاء کر لے اور اسی طرح سفر کے اندر شریعت نے آسانی کر دی کہ چار رکعت نماز کے بجائے دو رکعت نماز پڑھ لے بھئی قصر کر لے اور یہ شریعت نے آسانی کیوں دی کیونکہ سفر میں مشقت ہوتی ہے تو یہ جو شریعت نے آسانی دی ہے اس کی علت مشقت ہے بھئی لیکن مشقت تو ایک عمر باطنی ہے مشقت کا تو پتہ نہیں چل سکتا کہ کسی شخص کو مشقت ہوئی ہے یا مشقت اور تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ بعض لوگوں کو اللہ نے بڑا مضبوط جسم دیا ہوتا ہے وہ کئی کئی دن بھی سفر کر لیں ان کو مشقت کا احساس ہی نہیں ہوتا اور بعض لوگوں کا بدن بڑا کمزور ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بھی سفر کر لیں تو ان کو بڑی مشقت ہو جاتی ہے تو لہذا یہ جو شریعت نے آسانی والا حکم دیا اس کا سبب اور علت کیا ہے مشقت ہے لیکن مشقت کا پتہ نہیں چل سکتا جب مشقت کا پتہ نہیں چل سکتا تو مشقت کی جو دلیل ہے یا مشقت کا جو سبب ہے اسی پر حکم کا مدار کر دیا اور مشقت کی دلیل کیا ہے سفر مشقت کا سبب کیا ہے سفر تو جب تین دن کا سفر موجود ہے تو یوں سمجھو مشقت موجود ہے کیونکہ دلیل مشقت موجود ہے تین دن کا سفر کیا ہے دلیل مشقت جب دلیل مشقت موجود ہے تو پھر مشقت کا اعتبار ساقط ہوا اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں بس دلیل مشقت موجود ہے تو حکم آ جائے گا کہ آپ روزے بعد میں رکھ سکتے ہیں اور آپ چار رکعت کے بجائے دو رکعت پڑھ سکتے ہیں تو جب بھی حکم کی علت پر متلح ہونا دشوار ہو جائے تو حکم کا مدار سبب پر ہو جاتا ہے یعنی حکم کا مدار دلیل تحمد پر ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں پر شریعت نے منع کیا ہے کہ مورس جو ہے وارس کے لیے وارس کے لیے اقرار یا وسیعت نہیں کر سکتا اور اس کی علت کیا ہے تحمد ہے لیکن تحمد تو ایک عمر باطنی ہے اس کا تو پتا نہیں چل سکتا لہذا اس حکم کا مدار دلیل تحمد پر ہو جائے گا اور دلیل تحمد کیا ہے نکاح یا قریبی رشتہ داری نکاح کی بجا سے وارس بن رہا ہے یا قریبی رشتہ داری کی بجا سے وارس بن رہا ہے تو معلوم ہوا یہ نکاح اور یہ قریبی رشتہ داری یہ دلیل تحمد ہیں بھئی جب دلیل تحمد موجود ہے نکاح یا قریبی رشتہ داری موجود ہے تو معلوم ہوا تحمد موجود ہے تو پھر اقرار بھی جائز نہیں اور وسیعت بھی جائز نہیں معلوم ہوا نکاح جو ہے وہ سبب تحمد ہے وہ دلیل تحمد ہے بات سمجھ میں آگئی اور یہاں خامن نے بیوی کے اپنے مطالبے پر مرض الموت میں تین طلاقیں دی ہیں اور عدد کے اندر پھر اس کے لیے اقرار یا وسیعت کر رہا ہے اور عدد کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ نکاح کے بہت سے احکام باقی ہوتے ہیں عدد کے اندر جو ہے نفقہ بھی خاوند کے ذمہ ہوتا ہے رہائش بھی خاوند کے ذمہ ہوتی ہے عدد کے دوران عورت آگے نکاح بھی نہیں کر سکتی عدد کے دوران خاوند اسے گھر سے نکلنے سے بھی روک سکتا ہے عدد کے دوران اگر وہ اس عدد میں اگر وہ بچے کو جنم دے گی تو اس بچے کا نصب بھی خاوند سے ثابت ہو جائے گا حالانکہ یہ سب تو بیویوں کے احکام ہیں یہ سب تو نکاح کے احکام ہیں تو معلوم ہوا عدد کے اندر بھی بعض اعتبار سے نکاح موجود ہے اور نکاح تو کیا تھا دلیل تحمت تھا کیا تھا دلیل تحمت تھا دلیل تحمت نکاح موجود ہے تو گویا تحمت موجود ہے تو یہاں پر بھی عدد کے اندر بعض اعتبار سے نکاح موجود ہے یعنی دلیل تحمت موجود ہے جب دلیل تحمت ہے تو گویا تحمت موجود ہے تو اس تحمت کی وجہ سے اب بیوی کو عقل دیں گے میراز میں سے اور یہ جو خاون نے اس کے لیے اقرار یا وسیعت کی ہے اس لیے کیونکہ تحمت جو ہے وہ زیادہ مال دینے کی صورت میں ہے اگر خاون جو اقرار یا وسیعت کر رہا ہے وہ میراز سے زیادہ مال کی کر رہا ہے تو اس صورت میں تحمت ہے اگر میراز کے بقدر وہ وسیعت یا اقرار کرتا ہے یا اس سے کم کرتا ہے تو اس میں تحمت موجود نہیں ہے تو لہذا معلوم ہوا تحمد جو ہے زیادہ مال کی صورت میں ہے تو زیادتی کو لغو قرار دیا جائے گا اور اگر وسیعت اقرار میراس کے برابر ہے یا اس سے کم ہے تو جو عقل ہوگا وہ عورت کو دیا جائے گا دیکھئے صاحبِ ہدایس کو اور بہتر الفاظ میں بیان فرمائیں گے کہتے ہیں بخلاف المسئلت الثانیتی بخلاف دوسرے مسئلے کے مسئلہ ذہن میں ہے کہ عورت نے مرض الموت میں تین طلاق کا مطالبہ کیا اور خاون نے تین طلاقیں دے دی اور پھر اس کے بعد خاون نے وسیعت یائی قرار کیا ہے تو کہتے ہیں بخلاف المسئلت الثانیتی بخلاف دوسرے مسئلہ کے لئے لینالعدت باقیت کیونکہ عدت یہاں باقی ہے بھئی عدت یہاں باقی ہے وہی سبب التحمتی اور یہی تحمت کا سبب ہے عدت کس طرح تحمت کا سبب ہے میں نے بتلا دیا کہ عدت کے اندر نکاح کے اثرات باقی ہوتے ہیں نکاح کے اثرات باقی ہوتے ہیں اور شریعت نے منع کیا ہے کہ نکاح اور قریبی قرابت ہو تو وہاں آپ وسیعت بھی نہیں کر سکتے اور اقرار بھی نہیں کر سکتے اور یہاں عدت باقی ہے اور عدت کے اندر خاون اس کے لئے وسیعت یائی قرار کر رہا ہے اور عدت میں تو کیا ہے بعض اعتبار سے نکاح موجود ہے گویا بعض اعتبار سے نکاح موجود ہے اور خاون اس کے لئے کیا کر رہا ہے وسیعت یائی اقرار کر رہا ہے تو تحمت موجود ہے یہاں پر اگر خامن نے اس کے لئے وسیعت کرنی ہی تھی تو عدت کے بعد وسیعت کرتا لیکن خامن نے عدت کے اندر وسیعت کی ہے تو یہ عدت کیا ہے دلیلِ تحمت ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور یہ اس کے لئے وسیعت اور اقرار کر رہا ہے تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے معلوم ہے یہ اس کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں تو کہتے ہیں لئے اَنَّ الْعِدَّةَ بَاقِيَةٌ کیونکہ عدت باقی ہے اور وہ وسیعت یہ اقرار کر رہا ہے وہیہ سبب التحمتی اور یہ تحمت کا سبب ہے یہ عدت کیا ہے تحمت کا سبب ہے کیونکہ نکاح کے اثرات باقی ہیں وَالْحُکْمُ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ التحمتی اور حکم کا مدار جو ہے وہ تحمت کی دلیل پر ہوگا حکم کا دار و مدار تحمت کی دلیل پر ہوگا تحمت آ رہی ہے تحمت کی دلیل موجود ہے لہٰذا جو اقل ہوگا وہ عورت کو دے دیں گے اس دین یا اقرار میں سے یا جو مال میراس ہے ان میں سے جو عقل ہے وہ دے دیں گے کیونکہ عقل کے اندر تو بدگمانی نہیں آتی بھئی دلیل سمجھ میں آگئے دیکھئے کہتے ہیں لِأَنَّ الْعِدَّةَ بَاقِيَةٌ کیونکہ عِدَّةَ بَاقِي ہے وَهِيَ سَبَبُ التحمتی اور عِدَّة جو ہے یہ تحمت کا سبب ہے وَالْحُکْمُ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ التحمتی اور اس حکم کا دار و مدار جو ہے تحمت کی دلیل پر ہے کونسا حکم کہ اقرار اور وسیعت صحیح نہیں اقرار اور وسیعت کے صحیح نہ ہونے کہ حکم کا مدار دلیل تحمت پر ہے وَلِهَادَ يُدَارُ عَلَى النِّكَاحِ وَالْقَرَابَتِي اور اسی لیے اس کا مدار جو ہے نکاح اور قرابت پر ہوگا نکاح اور قرابت ہے تو تحمت موجود ہے جب تحمت ہے تو وسیعت اور اقرار صحیح نہیں اور یہاں پر بھی عدت موجود ہے اور عدت کے اندر بھی نکاح کے اثرات ہوتے ہیں تو لہذا یہاں پر بھی دلیل تحمت موجود ہے لہذا اس وجہ سے آپ جو اقل ہے وہ عورت کو دیں گے اگر وہ اقرار یا وسیعت میراث سے زائد ہوا تو وہ زائد نہیں دیں گے تو کہتے ہیں وَلَا عِدَّتَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْاُولَى جبکہ پہلے مسئلے میں تو عدت نہیں تھی یہاں تو دلیل تحمت موجود ہے سبب تحمت یعنی عدت موجود ہے لیکن پچھلے مسئلے میں جب دونوں نے مل کر اتفاق کیا تھا کہ خوابن کہتا ہے میں نے تمہیں صحت میں تین طلاقیں بھی دے دی تھی اور تمہاری عدت بھی گزر گئی تھی وہاں پر تو عدت باقی نہیں تو اس لئے صاحبین نے اس مسئلے کے اندر کہا کہ عورت کو وسیعت یا اقرار ہی دے دیں گے جتنا بھی ہوا کیونکہ وہاں سبب تحمت یعنی عدت موجود نہیں ہے وہ عورت اجنبیہ بن چکی ہے تو کہتے ہیں وَلَا عِدَّتَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْاُولَى اور پہلے مسئلے میں عِدَّت نہیں تھی وَلِعَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمَسْأَلَةَيْنِ اب امام صاحب کی دلیل آگئی اور امام صاحب کے نزدیک دونوں صورتوں میں دونوں مسئلوں میں بیوی کو اقل دیں گے وسیعت و اقرار اور میراز میں سے جو اقل ہوگا وہ ملے گا اب اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں وَلِعَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ فِي الْمَسْأَلَةَيْنِ اور امام صاحب کی دلیل دونوں مسئلوں میں وہ یہ ہے کہ انَّا تُحْمَتَ قَائِمُن کے تحمت قائم ہے تحمت موجود ہے لِأَنَّا الْمَرْأَتَ قَدْ تَخْتَارُ التَّلَاقَةَ جی اب وجہ ذکر کریں گے دونوں مسئلوں میں تحمت ہے کس طرح کہ خاوند مرض الموت میں بیوی کو کہتا ہے میں نے تُرے صحت میں طلاق دی تھی اور پھر تیری عدد بھی گزر گئی تھی اور پھر بعد میں اسی مرض الموت میں خاوند اس کے لیے اقرار یا وسیعت کر رہا ہے تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں نے آپس میں اتفاق کر لیا ہو کہ میں اس طرح کہوں گا تاکہ میرے لیے وسیعت اور اقرار کا دروازہ کھل جائے اور اسی طرح دوسرے مسئلے کے اندر مرض الموت کے اندر عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہاں پر بھی شاید اس لیے عورت مطالبہ کر رہی ہے یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں عورت اس لیے مطالبہ کر رہی ہے کہ خاوند مجھے طلاقیں دے دے اور پھر خاوند کے لیے وسیعت یا اقرار کا راستہ کھل جائے گا تو امام صاحب فرماتے ہیں دونوں مسئلوں میں اس لیے کیونکہ عورت کبھی کبر طلاق کو اختیار کر لیتی ہے اپنی رضا مندی سے تاکہ اس پر اقرار اور وسیعت کا دروازہ کھل جائے تو اس کا حق بڑھ جائے گا یہ عورت نے جو خود مطالبہ کیا ہے وہ اس لیے راضی ہوئی ہے طلاق پر تاکہ اقرار اور وسیعت کا دروازہ کھل جائے اور دوسرے مسئلے میں بھی وَالزَّوْجَانِ قَدْ يَتَوَازَعَانِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْفُرْقَةِ وَانْقِزَاءِ الْعِدَّتِ وَالزَّوْجَانِ قَدْ يَتَوَازَعَانِ اور میاں بیوی کبھی کبھار اتفاق کر لیتے ہیں یتوازعانی باہم اتفاق کر لینا وَالزَّوْجَانِ قَدْ يَتَوَازَعَانِ اور میاں بیوی کبھی باہم اتفاق کر لیتے ہیں علال اقرار بالفرقت و انقضاء العدتی جدائی اور عدت کے گزرنے کے اقرار پر دونوں باہم کیا کر لیتے ہیں اتفاق کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں وزوجان قد یتوازعانی اور کبھی کبھار میاں بیوی باہم اتفاق کر لیتے ہیں علال اقرار اس اقرار پر اس اقرار پر اتفاق کر لیتے ہیں کیا اقرار بالفرقت و انقضاء العدتی جدائی اور عدد کے گزرنے جدائی اور عدد کے گزرنے کے قرار پر دونوں باہم اتفاق کر لیتے ہیں لیا بر رہا زوجو بی ما لی باقی فتحہ کے ساتھ بھی سہی اور لیا بر رہا بر رہا و بر رو کے معنی ہے حسن سلوک کرنا اچھا سلوک کرنا لیا بر رہا زوجو تاکہ خاون اس کے ساتھ حسن سلوک کرے یعنی اچھا سلوک کرے بی ما لی اپنے مال کے ساتھ زیادتاً على میراسیہ اس کی میراس پر بڑھاتے ہوئے دونوں آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں کہ طلاق بھی دے دی ہے اور جدائی بھی ہو گئی ہے تاکہ خواند اس کے ساتھ نیکی کر سکے اپنے مال کے ذریعے یعنی اس کے حصے سے زیادہ دے دے یہ معنی ہے لی ابر رہزو جبی مال ہی تاکہ خواند اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اپنے مال کے ذریعے زیادتاً على میراسیہ اس کی میراس پر بڑھا کر اور یہ بدگمانی صرف زیادتی کی صورت میں ہے اگر وہ میراس سے زیادہ کی وسیعت یا اقرار کرے پھر صرف اس وقت یہ بدگمانی آتی ہے اور برابر یا کم کی صورت میں یہ بدگمانی نہیں آتی تو کہتے ہیں وَحَادِهِ تُحْمَتُ فِي زیادتِ اور زیادہ کی صورت میں یہ بدگمانی ہے فَرَدَدَنَا هَا تو ہم نے اس زیادتی کو رد کر دیا وَلَا تُحْمَتَ فِي قَدْرِ الْمِیرَاسِ اور میراس کے بقدر مقدار میں تو کوئی تحمت نہیں عورت کو ملنا بھی دس لاکھ تھا اور خاون وسیعت بھی کتنے کی کر رہا ہے دس لاکھ ہی تو اس میں تو کوئی بدگمانی نہیں تو کہتے ہیں وَلَا تُحْمَتَ فِي قَدْرِ الْمِیرَاسِ اور میراس کی مقدار کے اندر تو کوئی بدگمانی نہیں ہے فَصَحَّحْنَاهُ تو اس کو ہم نے صحیح قرار دیا جب میراس کے بقدر وسیعت یا اقرار صحیح ہے تو میراس سے کم اقرار بطریقِ اولا صحیح ہوگا بھئی تو کہتے ہیں فَصَحَّحْنَاهُ تو میراس کی بقدر کو ہم نے صحیح قرار دے دیا وَلَا مُعَذَعَتَ عَادَةً فِي حَقِ زَكَاطِ وَالتَّزَوُجِ وَالشَّحَادَتِ صاحبین کے قول کا جواب دے رہے ہیں صاحبین نے کیا ذکر کیا تھا پہلی صورت میں جب دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خاون نے اس کو صحت میں طلاقیں دین تھی اور عدد بھی گزر چکی ہے تو صاحبین فرماتے تھے یہ اجنبیہ بن گئی ہے حتیٰ کہ اس کی بہن سے بھی نکاح جائز ہے خاون اس کے حق میں گواہی بھی دے سکتا ہے اور نیز خاون اسے زکاة بھی دے سکتا ہے یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ اجنبیہ بن چکی ہے جب اجنبیہ بن چکی ہے تو اقرار اور وسیعت صحیح ہے اس کو اقرار اور وسیعت دیں گے جتنا بھی مال ہو بئی تو اس کا آپ جواب دے رہے ہیں کہ بھئی یہ جو مسئلے آپ نے ذکر کیے ان کے حق میں تحمت نہیں ہے اس لیے یہ صحیح ہیں یہ صحیح ہیں مال کے سلسلے میں بدگمانی آتی ہے اور بیوی کی بہن سے نکاح میں یہ بدگمانی نہیں آتی یہ بدگمانی نہیں آتی کہ دونوں نے کیا کر لیا ہوگا خاون اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو دونوں نے اتفاق کر لیا کہ میں اس طرح کہوں گا کہ میں نے تمہیں صحت میں تین طلاقیں دی تھی اور عدد بھی گزر گئی تھی تو میرے لیے تمہاری بہن سے نکاح کا راستہ کھل جائے گا اس پر تو باہم اتفاق نہیں کریں گے مال کے سلسلے میں تو اتفاق کریں گے کہ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں اور عدد کے گزرنے کا بھی ہم اقرار کر لیتے ہیں پھر میرے لیے راستہ کھل جائے گا میں تمہارے لیے زیادہ مال کی وسیعت بھی کر سکوں گا اور اقرار بھی کر سکوں گا تو وسیعت اور اقرار کے سلسلے میں تو یہ بدگمانی دلوں میں آتی ہے لیکن بہن سے نکاح کے بارے میں دونوں نے اتفاق کر لیا ہو تین طلاقوں کا اور عدد کے گزرنے کا یہاں بدگمانی نہیں آتی اسی طرح گواہی دینے کے سلسلے میں بھی بدگمانی دلوں میں نہیں آتی کہ میں تمہارے حق میں گواہی نبیسے تو نہیں دے سکتا ہم یوں کر لیتے ہیں کہ تین طلاقوں کا بھی اقرار کر لیتے ہیں اور عدد کے گزرنے کا بھی اقرار کر لیتے ہیں تو پھر میں تمہارے حق میں گواہی دے سکوں گا تو یہاں بھی بدگمانی اس طرح تو کوئی بھی اتفاق نہیں کرتا اور اسی طرح زکاة کے حق میں بھی دلوں میں بدگمانی نہیں آتی کہ اس طرح ہم دونوں آپس میں اقرار کر لیں گے کہ میں تمہیں طلاقیں بھی دے چکا ہوں اور عدد بھی گزر گئی یا پھر میرے لئے تمہیں زکاة دینا جائز ہو جائے گا تو اس طرح تو کوئی بھی اتفاق نہیں کرتا تو اقرار اور وسیعت کے سلسلے میں تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے یہ بہن سے نکاح ہے زکاة دینا جائز ہو جائے اس سلسلے میں تو کوئی بدگمانی دلوں میں نہیں آتی بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَلَا مُوَازَعَتَ عَادَتًا فِي حَقِ زَكَاةِ وَالتَّزَوُجِ وَالشَّحَادَتِ اور باہمی اتفاق نہیں ہوتا عادتا عام طور پر فِي حَقِ زَكَاةِ زکاة کے حق میں وَالتَّزَوُجِ اور بہن سے نکاح کے حق میں وَالشَّحَادَتِ اور بیوی کے حق میں گواہی اس کے سلسلے میں تو عموماً عادتاً جو ہے باہم اتفاق نہیں کیا جاتا فَلَا تُحْمَتَ فِي حَقِّ حَادِهِ الْأَحْكَامِ لہٰذا ان احکام کے حق میں تو کوئی تحمت نہیں ہے ان احکام کے حق میں کوئی تحمت نہیں لیکن وسیعت اور اقرار کے معاملے میں بدگمانی دلوں میں آتی ہے آگے سبق دیکھئے بھئی قَالَ وَمَنْ كَانَ مَحْصُورًا اَوْ فِي صَفِّ الْقِتَالِ فَتَلَّقَ مْرَأَتَهُ سَلَاسًا لَمْ تَرِسْهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ بَارَزَ رَجُلًا اَوْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ فِي قِصَاسٍ اَوْ رَجْمٍ وَرِسَتْ اِن مَا تَفِي دَالِكَ الْوَجْحِ اَوْ قُتِلَ بھئی اب صاحبِ حدایہ کچھ اور مسائل ذکر فرمائیں گے ذابطہ ان کا سمجھ لیں ذابطہ یاد رکھو وہ چیز جس میں حلاقت غالب ہو جس میں حلاق ہونا غالب ہو وہ مرض الموت کے درجے میں ہے وہ مرض الموت کے درجے میں ہے اور جس چیز کے اندر سلامتی غالب ہو وہ صحت کے درجے میں ہے لہذا ایک شخص قلعے کے اندر بند ہے دشمن نے قلعے کا گھیراؤ کر لیا اب یہ شخص قلعے کے اندر بند ہے اور جب قلعے کے اندر انسان ہو تو سلامتی غالب ہوتی ہے تو یہ صحت کے درجے میں ہے لہذا یہ شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق بائن دیتا ہے تو یہاں سلامتی غالب ہے یہ مرض الموت کے درجے میں نہیں ہے لہذا بیوی کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق نہیں جب بیوی کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق نہیں ہے تو یہ طلاق بائن دے گا تو وہ نکاح فوراں ٹوڑ گیا اور عیدت کے اندر بھی خاون کا انتقال ہو جائے تو وہ وارثہ نہیں بنے گی لیکن اس کے برخلاف اگر ایک شخص جو ہے میدان جنگ کے اندر مقابلے کے لیے اکیلا اترتا ہے قدیم زمانے میں جنگیں یوں ہوتی تھیں کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ کر پڑاؤ ڈال لیتی ہیں پھر ہر روز جو ہے کچھ لوگ لڑنے کے لیے نکلتے صفحیں بناتے اور پھر صبح سے شام تک لڑائی رہتی اور پھر شام کو لڑائی رک جاتی اور لوگ اپنے اپنے زخمیوں کو سنبھالتے بھئی اور مرنے والوں کو سنبھالتے اور جب لڑائی شروع ہوتی لڑائی کے آغاز میں پہلے دن لڑائی کے آغاز میں چند بہادر دشمن کی طرف سے نکلتے اور ادھر سے بھی چند بہادر نکلتے اور پھر ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا جیتنے والا دوسرے کو وہیں پر قتل کر دیتا تھا دونوں طرف صفحیں بنی ہوئی ہیں اور درمیان میں دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس کے اندر دیکھو اس کے اندر ہلاکت غالب ہے یہ جو تلوار سے مقابلہ کر رہا ہے ایک شخص دوسرے شخص سے اس میں ہلاکت غالب ہے کیونکہ ایک انہیں تو مرنا ہے ہر حال میں اور دوسرے بھی عموماً زخمی ہو جائے گا تو یہ اگر تلوار کے مقابلے کے اندر ایک شخص نکلا ہے اور پھر یہ اپنی بیوی کو تین تلاقیں دے دیتا ہے تو یہ تو اس نے ایسے موقع پر بیوی کو تین تلاقیں دی ہیں جس میں ہلاکت غالب ہے تو یہ مرض الموت کے درجے میں ہے اور مرض الموت کے اندر تو بیوی کا حق اس کے مال سے متعلق ہو جاتا ہے لہذا اگر عدد کے اندر انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی وارثہ بنتی ہے لہذا یہاں پر بھی یہ شخص اگر عدد کے اندر مر گیا تو بیوی وارثہ بنے گی اسی طرح اگر ایک شخص لشکر کی صفحوں میں موجود ہے لشکر کے صفحوں میں موجود ہے لڑائی کی تیاری ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی سلامتی غالب ہے کیونکہ اس کے ساتھ پورا لشکر موجود ہے وہ اکیلہ تو نہیں ہے تو یہ صحت کے درے میں ہے لہذا اس کے اندر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین تلاقیں دے گا تو عدد کے اندر بھی اگر یہ مار جائے تو وہ عورت وارثہ نہیں ہوگی اور جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص ہے اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا یا وہ شادی شدہ تھا اس نے زنا کیا ہے قصاص کے اندر قتل کرنے کے لئے ایک آدمی کو آگے کر دیا گیا یا رجم کے اندر ایک شخص کو قتل کرنے کے لئے آگے کر دیا گیا تو اس حالت میں اگر یہ شخص اپنی بیوی کو تین تلاقیں دے گا اس حالت کے اندر تو حلاکت غالب ہے جب اس کو اب قصاص میں قتل کیا جانا ہے تو اس میں تو حلاکت غالب ہے اس کا تو بچنا مشکل ہے بھئی احتمال ہے شاید وہ ماف کر دیں لیکن بہرحال اس میں بچنا مشکل ہے تو یہ مرض الموت کے درجے میں ہے تو بیوی کا حق اس کے مال سے متعلق ہو چکا ہے لہٰذا یہ تین تلاقیں دے بھی دے پھر بھی اگر عدد کے اندر اگر یہ مرتا ہے تو بیوی وارثہ بنے گی ذابطہ سمجھ میں آ گیا ذابطہ کیا کہ جس چیز کے اندر حلاکت غالب ہو وہ مرض الموت کے حکم میں ہے اور جس چیز کے اندر سلامتی غالب ہو وہ صحت کے حکم میں ہے قال امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں جامع صغیر کے اندر ومن کانا محصورا اور جو شخص محصور ہوا یعنی قلعے میں بند کیا گیا ہے اس کو قلعے کا گھیراؤ کیا ہے دشمنوں نے تو لوگ قلعے والے اندر بند ہیں تو کہتے ہیں ومن کانا محصورا اور جو شخص جو ہے محصور ہے او فی صف القتالی یا وہ لڑائی کی صف میں ہے یعنی لشکر کے اندر ہے فتلق مرأتہو سلاسا اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اس محصور نے یا یہ جو قتال کی صف میں ہے تو لم ترس ہو تو یہ بیوی اس کی وارثہ نہیں بنے گی کیونکہ یہ صحت کے حکم میں ہے یہ حالت بھئی وَإِنْكَانَ قَدْ بَارَزَا رَجُلًا بَارَزَا يُبَارِزُو کے معنی ہے تلوار سے کسی سے مقابلہ کرنا وَإِنْكَانَ قَدْ بَارَزَا رَجُلًا اور اگر کسی شخص نے دوسرے شخص سے تلوار کے ساتھ مقابلہ کیا اَوْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ فِي قِسَاسٍ اَوْ رَجْمِن یا اس کو آگے کیا گیا تاکہ اس کو قتل کر دیا جائے قِسَاس میں اَوْ رَجْمِن یا رَجْم میں یعنی سنگساری میں وَارِسَتْ تو اس صورت میں یہ بیوی اس کی وارثہ بنے گی اگر عدد کے اندر اس کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں وَارِسَتْ بیوی اس کی وارثہ بنے گی اِن مَا تَفِيزَا لِكَ الْوَجْحِ اَوْ قُتِلَ اگر یہ شخص اسی وجہ میں یعنی اسی سبب سے مر گیا اَوْ قُتِلَ یا اس کو قتل کر دیا گیا چاہے اسی سبب سے مرے چاہے کہ اور اس کو قتل کر دے دونوں صورتوں کا حکم ایک ہی ہے جیسے ایک شخص مرضو الموت میں گریفتار ہے اور مرضو الموت میں بیوی کا حق اس کے مال کے ساتھ وابستہ ہو گیا اس نے بیوی کو تین طلاقیں دیں آپ نے کیا حکم لگا دیا کہ عدد کے گزرنے تک یہ وارثہ بنے گی اور پھر چند دن گزرے تھے ایک اور آدمی آیا اس نے اس کو تلوار سے قتل کر دیا اس مریض کو اب تو یہ مرض کی وجہ سے نہیں مرا اس کے قتل کی وجہ سے مرا ہے لیکن کہتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے اسی سبب سے مرے چاہے کسی اور سبب سے مرے بہرحال اگر حالت ایسی ہے جس میں حلاقت غالب ہے تو وہ مرضو الموت والا حکم ہے چاہے اسی سبب سے مرے چاہے کسی اور سبب سے مرے اور اگر حالت ایسی ہے جس میں سلامتی غالب ہے تو وہ صحت والا حکم ہے بھئی یہ عبارت بھی دیکھ لیں اَوْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ فِي قِسَاسٍ یہ جو فی آیا ہے یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار فی بھی علت بیان کرنے کے لئے آتا ہے فی بھی کس لئے آتا ہے علت بیان کرنے کے لئے آتا ہے لِيُقْتَلَ فِي قِسَاسٍ اَيْ لِيُقْتَلَ لِعَجْلِ قِسَاسٍ قِسَاس کی وجہ سے قِسَاس کے سبب سے تو فی بھی سبب بیان کرنے کے لئے آتا ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَأَسْلُهُ مَا بَيَّنَّا اور ذابطہ اس کا وہ ہے جو ہم نے بیان کر دیا کہ اَنَّ اِمْرَأَةَ الْفَارِ تَرِسُسْتِحْسَانًا اِمْرَأَةُ الْفَارِ بھئی یاد رکھو یہ شخص جو مرض الموت میں گرفتار ہے اور یہ اپنی بی بی کو طلاقِ بائن دیتا ہے اس کو کہتے ہیں زوجِ فَار یا رجولِ فَار فَرَّ يَفِرُّ فَرَّن وَفِرَارَن فَهُوَ فَارُن فَرَّ يَفِرُّ کا معنی ہے بھاگنا تو یہ شخص بھی گویا بھاگ رہا ہے یہ بھاگنا چاہتا ہے جان چھڑانا چاہتا ہے بی بی کے وارث ہونے سے یہ بھاگ رہا ہے یعنی بی بی کو اپنا وارث نہیں بنانا چاہتا تو اس کو کیا کہیں گے رجولِ فَار بھئی یا زوجِ فَار اور اس کی بی بی جو ہے وہ امرأہِ فَار ہے یا زوجہِ فَار ہے تو یہ مسئلے جتنے ابھی تک ذکر ہو رہے ہیں یہ رجولِ فَار کے مسئلے ہیں یا زوجِ فَار کے ہیں یا یوں کہ امرأہِ فَار کے مسئلے ہیں امرأہِ فَار تو کہتے ہیں وَأَسْلُهُ مَا بَيَّنَّاز کہ ذابطہ اس کا وہ ہے جو ہم نے بیان کر دیا کہ اَنَّ اِمْرَةَ الْفَارِ تَرِسُ اِسْتِحْسَانًا کہ امرأہِ فَار وہ وارثہ بنے گی اِسْتِحْسَانًا توجہ ہے یاد رکھو یہ جو ہم نے امرأہِ فَار کو وارث قرار دیا ہے یہ اِسْتِحْسَانًا ہے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس عورت کو وارثہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ طلاقِ بائن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے جیسے امامِ شافی رحملہ نے ذکر فرمایا تھا کہ جیسے خاون اس کا وارث نہیں بنتا تو یہ بیوی کو بھی خاون کا وارث نہیں بننا چاہیے اس حالت میں تو قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے لیکن استحساناً یہ امرأہِ فَار وارثہ بنے گی تو کہتے ہیں وَأَسْلُهُ مَا بَيَّنَّا اور اذابطہ اس کا وہ ہے جو ہم نے بیان کر دیا کہ اَنَّ امرأةَ الْفَارِ تَرِسُ استحساناً کہ امرأةِ فَار جو ہے جان چھڑانے والے شخص کی بیوی جو ہے وہ استحساناً وارثہ بنے گی وَإِنَّمَا يَسْبُطُ حُکْمُ الْفِرَارِ بِتَعَلُّقِ حَقِّهَا بِمَالِهِ بھئی فرار کا حکم کب ثابت ہوگا فرار کا معنی بھاگنا کب کہیں گے خاون بھاگنا چاہتا ہے یہ اس وقت کہیں گے جب بیوی کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو گیا ہے یعنی خاون مرض الموت میں گریفتار ہے یا ایسی حالت میں ہے جس میں بچنا مشکل ہے تب عورت کا حق اس کے مال سے متعلق ہو گیا ہے اب یہ طلاق دیتا ہے معلوم ہوا یہ رجل فار ہے یہ جان چھڑانا چاہ رہا ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَسْبُطُ حُکْمُ الْفِرَارِ اور فرار کا حکم ثابت ہوتا ہے بِتَعَلُّقِ حَقِّهَا بِمَالِهِ اس عورت کا حق اس خوابند کے مال سے متعلق ہونے کی وجہ سے وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَرَزِنْ يُخَافُ مِّنْهُ الْحَلَاقُ غَالِبًا اور بیوی کا حق متعلق ہوتا ہے خوابند کے مال سے بِمَرَزِنْ ایسے مرض کی وجہ سے يُخَافُ مِّنْهُ الْحَلَاقُ غَالِبًا جس سے غالباً حلاق کا خوف ہو جس میں حلاق کا خوف غالب ہو کما اذا کانا صاحب الفراشی جیسے کہ وہ صاحب فراش ہو یعنی بستر پر لگ گیا ہے اب عام صحتمند لوگوں کی طرح اپنے کام کاج نہیں کر سکتا تو معلوم ہوا یہ کیا ہے مرض الموت ہے بھئی تو کہتے ہیں کما اذا کانا صاحب الفراشی جیسے کہ وہ اس کا خوابند جو ہے وہ صاحب الفراش ہو یعنی بیمار ہے بستر پر لگ گیا ہے وَهُوَ اَنْ يَقُونَ بِحَالٍ لَا يَقُومُ بِحَوَائِجِهِ اور وہ یہ کہ خوابند ایسی حالت پر ہو کہ لا يَقُومُ بِحَوَائِجِهِ کہ وہ اپنی حاجتیں پوری نہیں کر سکتا کما یعطادوه الاسحاؤ جیسے کہ عادت ہوتی ہے تندرست لوگوں کی اسحا تندرست لوگ یعطادو جیسے عادت ہوتی ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ اَنْ يَقُونَ بِحَالٍ اور وہ یہ کہ خوابند ایسی حالت پر ہو لا يَقُومُ بِحَوَائِجِهِ کما یعطادوه الاسحاؤ کہ وہ خوابند اپنی حاجتیں پوری نہیں کر سکتا وہ اپنی حاجتیں سر انجام نہیں دے سکتا کما یعطادوه الاسحاؤ جیسے کہ تندرست لوگوں کی عادت ہوتی ہے وَقَدْ يَثْبُطُ حُکْمُ الْفِرَارِ بِمَا هُوَ فِي مَعْنَ الْمَرَضِ اور اسی طرح کبھی کبھار فرار کا حکم ثابت ہو جاتا ہے بِمَا هُوَ فِي مَعْنَ الْمَرَضِ ایسی چیز کی وجہ سے بھی جو مرض کے معنی میں ہو فِي تَوَجُّهِ الْحَلَاقِ غَالِبًا بھئی کس چیز میں مرض کی طرح ہو کہتے ہیں فِي تَوَجُّهِ الْحَلَاقِ الغَالِبِ غالب حلاق کے متوجہ ہونے میں جیسے مرض الموت میں حلاقت غالب ہوتی ہے اسی طرح کوئی ایسی حالت آگئی کہ اس میں بھی حلاقت غالب ہے تو یہ بھی کس کی طرح ہو گیا مرض الموت کی طرح تو یہ معنی ہے وَقَدْ يَثْبُتُ حُکْمُ الْفِرَارِ اور کبھی کبھار فرار کا حکم ثابت ہو جاتا ہے بِمَا هُوَ فِي مَعْنَ الْمَرَضِ اس چیز کی وجہ سے بھی جو مرض کے معنی میں ہے فِي تَوَجُّهِ الْحَلَاقِ الغَالِبِ غالب حلاقت کے متوجہ ہونے میں وَمَا يَكُونُ الْغَالِبُ مِنْهُ السَّلَامَتَ اور وہ چیز جس کی اندر سلامتی غالب ہو لَا يَثْبُتُ بِهِ حُکْمُ الْفِرَارِ اس سے فرار کا حکم ثابت نہیں ہوتا فَالْمَحْصُورُ وَالَّذِي فِي صَفْفِ الْقِتَالِ پس وہ شخص جو محصور ہے قلعے میں بند کیا گیا ہے وَالَّذِي فِي صَفْفِ الْقِتَالِ اور وہ شخص جو لڑائی کی صف میں ہے الغالب منہ السلامت غالب ان میں اس سے سلامتی ہے لِأَنَّ الْحِسْنَ لِدَفْعِ بَأْسِ الْعَدُوِ اس لیے کیونکہ قلعہ جو ہے لِدَفْعِ بَأْسِ الْعَدُوِ بَأْسُن کہتے ہیں سختی اور شدت کو لِأَنَّ الْحِسْنَ لِدَفْعِ بَأْسِ الْعَدُوِ اس لیے کیونکہ قلعہ جو ہے وہ دشمن کی سختی کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے تو قلعہ موجود ہے لہذا سلامتی غالب ہے وَقَدَلْ مَنَعَتُ مَنَعَ لَشْكَرَ کو کہتے ہیں اور اسی طرح لشکر بھی ہے جو شخص لڑائی کی صف میں ہے اس میں بھی سلامتی غالب ہے کیونکہ پورا لشکر موجود ہے فَلَا يَسْبُتُ بِهِ حُکْمُ الْفِرَارِ تو اس حصر یا صف کے اندر ہونے سے فرار کا حکم ثابت نہیں ہوتا وَالَّذِي بَارَزَا أَوْقُدِّمَ لِيُقْتَلَا اور وہ شخص جو تلوار سے مقابلہ کرتا ہے اَوْقُدِّمَ لِيُقْتَلَا یا جس کو آگے کیا گیا ہے تاکہ اس کو قتل کر دیا جائے اَلْغَالِبُ مِنْهُ الْحَلَاقُ اس کی وجہ سے غالب جو ہے وہ ہلاکت ہی ہے فَتَحَقَّقَ بِهِ الْفِرَارُ تو اس کی وجہ سے فرار متحقق ہو جائے گا اس حالت میں جب ہلاکت غالب ہے یہ بیوی کو تلاق دے رہا ہے معلوم ہوا یہ اس کو نقصان دینا چاہتا ہے اپنا وارث نہیں بنانا چاہتا تو اس صورت میں بھی یہ تلاق دے گا تو فرار ثابت ہو جائے گا یعنی ایسی صورت جس میں ہلاکت غالب ہے تو کہتے ہیں فَتَحَقَّقَ بِهِ الْفِرَارُ تو اس کی وجہ سے فرار ثابت ہو جائے گا وَلِهَادَ أَخَوَاتٌ تُخَرَّجُ عَلَى هَادَ الْحَرْفِ اور اس مسئلے کی اور بھی نظیریں ہیں وَلِهَادَ أَخَوَاتٌ اس مسئلے کی اور بھی نظیریں ہیں یعنی اس جیسے اور بھی مسائل ہیں تُخَرَّجُ عَلَى هَادَ الْحَرْفِ جن کی تخریج کی گئی ہے اسی طریقے پر عَلَى هَادَ الْحَرْفِ اسی طریقے پر ان کی بھی تخریج کی گئی ہے مثلا دیکھو کہتے ہیں ایک شخص کشتی میں سوار ہے تو کشتی کے اندر تو سلامتی غالب ہوتی ہے تو لہذا یہ سلامتی کی حالت ہے اس حال میں یہ تین طلاقیں بیوی کو دے گات اور عدد کے اندر بھی اب اس کا انتقال ہو جائے پھر بھی بیوی وارثہ نہیں بنیں گی لیکن اگر طوفان آ گیا بھئی سمندر میں اگر طوفان آ گیا اب یہ مرض الموت والی حالت آ گئی کیونکہ اس کے اندر حلاقت غالب ہے اسی طرح ایک عورت ہے وہ حاملہ ہے حاملہ ہے تو یہ حاملہ تو یہ تو صحت والی حالت ہے لیکن اگر اس کو درد زہ شروع ہو گیا ولادت کا درد شروع ہو گیا تو یہ بھی کس کے حکم میں ہے یہ بھی مرض الموت کے حکم میں ہے بات سمجھ میں آ گئی اسی طرح ایک معذور یا اپاہج ہے وہ اگر اپنی حالت پر برقرار ہے یعنی جس طرح وہ معذور یا اپاہج ہے اسی طرح زندگی گزر رہی ہے تو یہ صحت والی حالت ہے لیکن اگر اس کی بیماری بڑھنا شروع ہو گئی تو یہ مرض الموت کی حالت ہے کیونکہ پہلے ہی معذور اور اپاہج ہے اب بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے معلوم ہوا اب اس میں بچنا مشکل ہے تو کہتے ہیں اور اس مسئلے کی اور بھی نظیریں ہیں جن کی تخریج کی جاتی ہے اسی طریقے پر اور امام محمد رحملہ کا یہ جو قول آیا تھا مطن میں بھئی مطن میں کیا آیا تھا یعنی اسی سبب سے وہ مرا یا کسی اور نے اس کو قتل کر دیا گیا دونوں کا حکم ایک ہی ہے ایک شخص مرض الموت میں گرفتار ہے تو چاہے اس بیماری سے مرے چاہے کوئی اس بیماری میں قتل کر دے دونوں کا حکام ایک ہی ہے وہ اب بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَقَوْلُوْهُ اور امام محمد رحملہ کا یہ جو قول تھا اِذَا مَاتَ فِي ذَلِكَ الْوَجْحِ اَوْ قُتِلَا کہ اسی سبب میں اسی سبب کی وجہ سے وہ مر گیا دیکھو یہاں پر بھی فی جو آیان ہے فی تعلیل کے علت کے لیے ہے اِذَا مَاتَ فِي ذَلِكَ الْوَجْحِ اور ای بِسَبَ بِزَلِكَ الْوَجْحِ تو کہتے ہیں اِذَا مَاتَ فِي ذَلِكَ الْوَجْحِ کہ جب وہ شخص مر گیا فی ذَلِكَ الْوَجْحِ اسی سبب کی وجہ سے آو قُتِلَا یا اس کو قتل کر دیا گیا دلیل یہ دلیل ہے عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنمَا کہ کوئی فرق نہیں ہے اس کے درمیان کہ جب وہ شخص اسی سبب سے مرے یا کسی دوسرے سبب سے مرے جیسے صاحب فراش بستر پر جو شخص لگا ہوا ہے مرز کی سبب سے جب اس کو قتل کر دیا جائے تو دیکھو اب وہ مرز سے تو نہیں مرا دوسرے سبب سے مرا ہے لیکن دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی جب ایسی حالت ہو جس کے اندر ہلاکت غالب ہے چاہے پھر وہ اسی سبب سے مرے چاہے کسی اور سبب سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بھئی چلیے بس بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام